آگے سبق دیکھئے بھئی شرکت مفاوضہ کے مسائل صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں گزشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ وہ کون سا مال ہے جس کے ساتھ عقدِ شرکت جائز ہے تو آپ نے پڑھا کہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ جو ہیں یعنی جو رائج پیسے ہیں جو بازار میں چلتے ہیں جس سے لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ شرکت مفاوضہ جائز ہے درہم دینار اور فلوسِ نافقہ جبکہ امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شرکت مفاوضہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے ساتھ بھی جائز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سامان اور مکیلات اور موضونات کے ساتھ بھی جائز ہے جب ان کی جنس ایک ہی ہو یعنی دونوں کی طرف سے ایک جیسا سامان ہو یہ ایک جیسی مکیلی اور وزنی چیز ہو وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جو عقد شرکت کیا جاتا ہے اس کے اندر رأس المال معلوم ہونا چاہیے اور جب دونوں طرف سے درہم یا دینار یا فلوسِ نافقہ ہوتے ہیں تو دونوں کا رأس المال معلوم ہوتا ہے اور بعد میں پھر یہ آپس میں اس کو جدہ بھی کرنا چاہیں تقسیم بھی کرنا چاہیں تو آسانی سے تقسیم کر لیں گے اسی طرح جب دونوں طرف سے ایک ہی قسم کا سامان ہوگا یا ایک ہی جیسے مکیلات اور موزونات ہوں گے تو اس صورت میں بھی دونوں کا رأس المال معلوم ہے مثلا ایک کی طرف سے بھی سو منگندم ہے اور دوسرے کی طرف سے بھی سو منگندم ہے یا ایک کی طرف سے بھی سو درہم کے برطن ہیں اور دوسرے کی طرف سے بھی سو درہم کے برطن ہیں تو اس صورت میں رأس المال معلوم ہوگا اور جب رأس المال معلوم ہے تو یہ مکیلات موزونات اور یہ جو سامان ہیں یہ بھی نقدیوں کی طرح ہو گئے یعنی درہم اور دینار کی طرح ہو گئے اور درہم اور دینار کے ساتھ تو عقد شرکت جائز ہے تو یہ سامان مکیلات اور موزونات ان کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز ہے جب دونوں شریکوں کی طرف سے ایک ہی جنس کا سامان یا مکیلات اور موزونات ہوں بھئی اور اس کے بعد امام مالک رحماللہ پر ہونے والے اعتراض کا جواب بھی صاحب ہدایہ نے ذکر فرمایا تھا یاد رکھو ایک ہے عقد مزاربت جس میں مال ایک شخص کا ہوتا ہے اور محنت دوسرے شخص کی ہوتی ہے اور نفع پھر آپس میں تقسیم کرتے ہیں تو یہ عقد مزاربت کا بھی وہی حکم ہے جو عقد شرکت کا ہے بھئی جیسے عقد شرکت درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے عند الاخناف بھئی اسی طرح عقد مزاربت بھی درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے عند الاخناف لیکن امام مالک رحم اللہ نے عقد شرکت اور عقد مزاربت میں فرق فرمایا ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عقد شرکت یہ تو درہم اور دینار کے ساتھ ساتھ مکیلات اور موضونات اور سامان کے ساتھ بھی جائز ہے لیکن عقد مزاربت صرف درہم اور دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے تو امام مالک رحم اللہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ آپ نے یہ عقد شرکت اور عقد مزاربت میں فرق کیوں کیا عقد شرکت تو آپ کے نزدیک سامان اور مکیلات اور موزونات سے بھی جائز ہے لیکن عقد مزاربت آپ کے نزدیک سامان اور مکیلات اور موزونات کے ساتھ جائز نہیں تو صاحب ہدایہ نے اس کا بھی جواب ذکر فرمایا تھا امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے کہ جو مزاربت ہے یہ خلاف القیاس نفس سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اور جو چیز خلاف القیاس ثابت ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے تو یہ مزاربت حدیث سے صرف درہم اور دینار وغیرہ میں ثابت ہے تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گی اس پر اور چیزوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا اور بتلایا کہ یہ عقد مزاربت یہ اس لیے خلاف القیاس ہے کہ اس میں ربح مالم یزمن لازم آتا ہے ایک غیر مضمون چیز کا نفع ایک شخص کو ملتا ہے اور غیر مضمون چیز کا نفع تو جائز نہیں ہے ایک چیز کا نقصان آپ برداشت کرتے ہیں تو اس کا نفع بھی آپ کے لیے جائز ہے اور ایک چیز کا نقصان آپ پر نہیں آتا تو اس کا نفع بھی آپ نہیں لے سکتے میں نے آپ کو بتلایا تھا جیسے قرض ہے دیکھو ایک شخص دوسرے کو سو درہم بطور قرض کے دیتا ہے تو وہ قرض دینے والا وہی سو درہم ہی واپس لے سکتا ہے زائد مال نہیں لے سکتا کیونکہ وہ سود بن جائے گا وہ کیا ہے سود بن جائے گا ریبہ بن جائے گا وجہ یہ کہ آپ سے جب کوئی شخص قرض لے جاتا ہے تو وہ قرض اب اس شخص کے ذمہ ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے چاہے اس کے پاس وہ قرض والا مال سارا چوری ہی کیوں نہ ہو جائے سارا مال اس کے پاس ہلاک ہی کیوں نہ ہو جائے پھر بھی اس کو وہ قرض ادا کرنا پڑے گا معلوم ہوا جب ایک آدمی کو قرض کے طور پر کچھ مال دے دیا جائے تو وہ اب اس مقروض کے ذمہ ہے اس دین کو ادا کرنا اور اگر وہ مال ضائع بھی ہوتا ہے تو نقصان وہ مقروض ہی کا ہوگا یہ قرض دینے والے کا کوئی نقصان نہیں جب قرض دینے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے تو وہ اس قرض پر نفع بھی نہیں لے سکتا کہ کہے کہ میں سو درہم دیتا ہوں اور آپ مجھے بعد میں ایک سو دس درہم واپس دے دینا بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ کہ جس چیز کا زمان آپ پر آتا ہے اس کا نفع بھی آپ لے سکتے ہیں اور جس کا زمان آپ پر نہیں آتا آپ اس کا نفع بھی نہیں لے سکتے چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو عقد مزاربت ہے یہ خلاف القیاس ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ربخ و مال لمیزمن لازم آتا ہے وہ اس طرح کہ ایک شخص کا مال ہے جسے رب المال کہتے ہیں اور دوسرے شخص کی محنت اور عمل ہے اور اسے مزارب کہتے ہیں تو یہ جو رب المال نے اپنا مال دیا ہے مزارب کو یہ مال مزارب کے پاس بطور امانت کے ہے حتیٰ کہ اگر مزارب کے پاس یہ سارا مال ہلاک ہو گیا یا سارا مال کاروبار کے اندر خسارہ آیا اور وہ سارا مال ختم ہو گیا تو بھی مزارب کا کوئی نقصان نہیں وہ سارا نقصان جو ہے وہ رب المال کا ہے یعنی جس کا مال تھا تو لہٰذا معلوم ہوا مال مزاربت کے اندر مزارب پر نقصان نہیں آتا البتہ نفع کے اندر وہ شریک ہوتا ہے نفع کے اندر اس کا حصہ ہوتا ہے معلوم ہوا مزاربت کے اندر ربح و معلم یزمن لازم آ رہا ہے اور قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اسے جائز نہیں ہونا چاہیے لیکن خلاف القیاس احادیث سے عقد مزاربت ثابت ہے اور جو چیز خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتی ہے اور مزاربت کا ثبوت جو ہے وہ احادیث کے اندر صرف درہم اور دینار میں ہے تو لہذا سامان اور مکیلات اور موضونات کو اس پر قیاس کرتے ہوئے اس پر عقد مزاربت کو جائز قرار نہیں دیا جا سکتا بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے احناف کی طرف سے جواب بھی ذکر کیا تھا امام مالک رحم اللہ تو فرماتے ہیں کہ یہ عقد مفاوضہ جو ہے یہ درہم اور دینار کے علاوہ یہ سامان مکیلات اور موضونات کے ساتھ بھی جائز ہے جب جنس ایک ہی ہو لیکن عند الاحناف یہ عقد مفاوضہ صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ کے ساتھ جائز ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ عقد مفاوضہ سامان اور اسی طرح مکیلات اور موضونات کے ساتھ جائز ہو جائے تو پھر تو اس میں ربح مالم یزمن لازم آئے گا اور ربح مالم یزمن تو جائز نہیں ہے اور کس طرح ربح مالم یزمن لازم آئے گا صاحبِ ہدایہ نے مثال سے وضاحت کی تھی مثلا ایک آدمی کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں دوسرے آدمی کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور انہوں نے آپس میں عقد مفاوضہ کر لیا تو اب ایک نے اپنے برطن بیچے تو وہ سو درہم کے برطن ہیں وہ سو درہم ہی میں فروخت ہو گئے اور دوسرے ساتھی کے جو سو درہم کے برطن تھے مثلا وہ ایک سو دس درہم میں فروخت ہو گئے تو دیکھو ایک کے پاس دس درہم کا نفع آ گیا اور اس دس درہم کے اندر اس کو دوسرے ساتھی کو بھی شریک کرنا پڑے گا حالانکہ یہ جن برطنوں کے بیچنے سے یہ نفع حاصل ہوا ہے وہ دوسرا ساتھی نہ تو ان برطنوں کا مالک تھا اور نہ ہی اس پر ان کا زمان آتا تھا توجہ ہے تو لہٰذا معلوم ہوا اگر سامان یا مکیلات اور موضونات کے اندر اگر عقد مفاوضہ کو جائز قرار دیا جائے تو اس میں رقع معلم یزمن لازم آئے گا اور وہ تو جائز نہیں ہے اور دوسری دلیل صاحبِ ہدایہ نے یہ ذکر فرمائی کہ درہم اور دینار جو ہیں ان کے اندر عقد شرکت کیا جائے تو وہاں جو پہلا تصرف کرنا پڑتا ہے وہ شرع ہے یعنی کسی چیز کو خریدنا پڑے گا اور کسی چیز کو خریدا جائے اس شرط پر کہ دوسرا آدمی بھی اس کے ساتھ شریک ہوگا تو یہ جائز ہے یہ جائز ہے کہ دوسرے آدمی نے اس کو وکیل بنا دیا تھا کہ آپ یہ فلان چیز خرید لیں اپنے پیسوں سے خرید لیں اور اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے میں آپ کو نصف پیسے ادا کر دوں گا تو معلوم ہوا کسی چیز کو خریدنا اس شرط پر کہ کوئی دوسرا بھی اس خریدار کے ساتھ شریک ہو جائے گا اس مبیعے کے اندر یہ جائز ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اگر سامان یا مکیلات اور موضونات پر عقد مفاوضہ کیا جائے گا تو وہاں پہلا تصرف جو کرنا پڑے گا وہ بے عوالہ کرنا پڑے گا یعنی وہ سامان یا مکیلات اور موضونات کو پہلے بیچنا پڑے گا اور کسی کا اپنی چیز کو بیچنا اس شرط پر کہ دوسرا بھی اس کے سمن کے اندر اس کے ساتھ شریک ہوگا یہ جائز نہیں ہے چیز آپ کی ہے تو اس کے جو سمن ملیں گے وہ بھی آپ ہی کہ ہوں گے کوئی دوسرا اس میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا تو لہذا معلوم ہوا کہ مکیلات موضونات اور سامان پر عقد مفاوضہ جائز نہیں ورنہ اس کے اندر لازم آئے گا کہ سامان بغیرہ کو بیچنے کے بعد سمن میں دوسرے ساتھی کو بھی شریک کرنا پڑے اور حالانکہ یہ تو جائز نہیں ہے اپنی چیز کی بیٹ کے اندر سمن میں دوسرے آدمی کو شریک نہیں کیا جا سکتا بعد سمجھ میں آ گئی اور پھر آخر میں صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عند الاحناف یہ جو عقد مفاوضہ ہے یا اسی طرح عقد مزاربت جو ہے یہ دونوں درہم اور دینار کے ساتھ ساتھ فلوس نافقہ کے ساتھ بھی جائز ہیں فلوس نافقہ میں نے بتلایا وہ رائج پیسے جو بازار میں چلتے ہیں جس کی ذریعے لوگ خرید و فرخت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہ عقد شرکت اور مزاربت جائز ہے اور بتلایا کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو رائج پیسے ہوتے ہیں ان کا وہی حکم ہے جو درہم اور دینار کا ہے جیسے درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے اسی طرح یہ فلوس نافقہ بھی تعین سے متعین نہیں ہوتے بھئی توجہ ہے اور میں نے یہ بھی آپ کو بتلایا تھا کہ یہ درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے لیکن دوسرے سامان تعین سے متعین ہو جاتے ہیں بھئی آپ کے پاس برطن ہیں یاد رکھو یہ برطن تعین سے متعین ہیں آپ کے پاس برطن موجود ہیں اور میں آپ سے بیع کرتا ہوں کہ یہ والے برطن میں نے آپ سے سو درہم میں خرید لیے تو دیکھو اب یہ برطن متعین ہیں ان کی بیع ہوئی ہے اسی طرح آپ کے پاس سو من گندم پڑی ہوئی ہے میں اس گندم کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتا ہوں کہ یہ گندم میں نے آپ سے سو درہم کے اندر خرید لیے تو یاد رکھو یہ جو مکیلات اور موضونات ہیں یہ بھی تعین سے متعین ہو جاتے ہیں لہذا آپ میں اور میرے درمیان بیع ہو گئی اور وہ سامان یا وہ مکیلات اور موضونات متعین ہیں اور اگر یہ سامان مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے ہی بائے کے پاس ہی حلاق ہو گیا تو وہ تو مبیعہ ہیں اور مبیعہ حلاق ہو جائے تو بیع ہی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ بیعہ تو کس پر مناقض ہوئی تھی مبیعہ پر مناقض ہوئی تھی اور وہ مبیعہ جب نہ رہا تو بیعہ بھی نہ رہی سامان جو ہیں یاد رکھو سامان تعین سے متعین نہیں ہوتے سامان دوسرے آدمی کے ذمہ میں رہتے ہیں یعنی درہم اور دینات دوسرے آدمی کے ذمہ میں رہتے ہیں وہ تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے مثلا میں نے سو درہم سامنے رکھے اور آپ سے کہا یہ جو سو درہم ہیں ان کے بدلے آپ کی یہ سو من گندم میں نے خرید لی اور آپ نے قبول کر دیا میرے اور آپ کے درمیان بیع ہو گئی لیکن اس کے بعد یہ جو سامنے درہم جن کی طرح میں نے حال سے اشارہ کیا تھا جن کو میں نے متعین کیا تھا یہی درہم آپ کو دینے کے بجائے میں اور درہم نکالتا ہوں اور آپ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ یہ لیجئے یہ ہیں آپ کی گندم کے سمن تو یاد رکھو درہم اور دینار تعین سے بھی متعین نہیں میرے اشارہ کرنے کے باوجود یہ درہم اور دینار متعین نہیں ہوئے میرے لیے جائز ہے یہی درہم نہ دوں اس جیسے اور درہم آپ کو دے دوں اور بائے بھی اعتراض نہیں کر سکتا کہ نہیں بھئی مجھے دوسرے درہم نہیں چاہیے مجھے یہی درہم چاہیے جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا نہیں بھئی درہم اور دینار متعین ہوتے ہی نہیں لہذا میں ان درہموں کی جگہ دوسرے اسی طرح کے درہم آپ کو دے سکتا ہوں اور بائے اعتراض نہیں کر سکتا کے ساتھ بیع کی درہم سامنے پڑے ہوئے تھے میں نے کہا کہ یہ جو درہم ہیں ان کے بدلے میں نے آپ کی یہ گندم خرید لی تو وہ گندم وہ جو سامنے موجود ہے جس کی طرح میں نے اشارہ کیا وہ تو متعین ہو گئی اور یہ درہم جو سامنے موجود ہیں جو میں بطور سمن کے ذکر کر رہا ہوں یہ تعین سے بھی متعین نہیں ہوئے لہذا اگر وہ گندم ہلاک ہو گئی تو بیع ہی ختم ہو جائے گی لیکن اگر یہ درہم ہلاک ہوئے پھر بھی بیع ختم نہیں ہوگی مثلا یہ درہم اچانک نیچے گرے دریا میں اور ڈوب گئے توجہ ہے تو یہ درہم ختم ہو گئے لیکن بیع پھر بھی ختم نہ ہوئی بلکہ میرے ذمہ ہے اسی جیسے سو درہم آپ کو دینا معلوم ہوا کہ سامان مکیلات اور موضونات یہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں لیکن درہم اور دینار تعین سے بھی متعین نہیں ہوتے تو بات چل رہی تھی امام محمد رملہ فرماتے ہیں کہ جیسے درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں ہوتے اسی طرح یہ فلوس نافقہ ہیں یہ بھی تعین سے متعین نہیں ہوتے ان کا بھی وہی حکم ہے جو درہم اور دینار والا ہے چنانچہ اسی لیے وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ایک درہم کی بیع دو درہموں کے بدلے جائز نہیں اسی طرح فلوس نافقہ ایک سکھے کی بیع دو سکھوں کے بدلے جائز نہیں یا ایک روپے کی بیع دو روپے کے بدلے جائز نہیں تو جو ہے آپ عقدِ صرف پڑھ چکے ہیں یاد رکھو عقدِ صرف کے اندر دونوں طرف سمن کی جنس ہوتی ہے یعنی دونوں طرف درہم یا دینار ہوں گے یا فلوسِ نافقہ ہوں گے اور یاد رکھو عقدِ صرف کے اندر جب دونوں طرف ایک ہی جنس ہو تو برابری بھی ضروری ہے اور نقد بھی ضروری ہے ادھار بھی جائز نہیں مثلا میں اور آپ آپس میں بیع کر رہے ہیں آپ کچھ درہم دے رہے ہیں اور بدلے میں میں بھی درہم ہی دے رہا ہوں تو جنس ایک ہے اور سمنیت ہے یعنی عقدِ صرف ہے تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لہذا آپ دس درہم دے رہے ہیں تو بدلے میں بھی مجھے بھی دس ہی درہم دینا پڑیں گے میں گیارہ یا بارہ درہم نہیں دے سکتا بے شک آپ کے درہم اعلی ہوں میرے درہم ادنا ہوں لیکن پھر بھی برابری شرط ہے عقدِ صرف میں اور نیس اسی مجلس میں عوضین پر قبضہ بھی ضروری ہے یعنی یہ معاملہ نقد ہونا چاہیے آپ دس درہم دیں اس مجلس میں اور میں بھی اسی طرح دس درہم آپ کے حوالے کروں تو عقدِ صرف جو ہے جس میں دونوں طرف سے سمن ہوتے ہیں اس کے اندر مجلس میں قبضہ بھی ضروری اور دونوں میں برابری بھی ضروری ہے جب جن سے ایک ہو لیکن اگر جن سے ایک نہیں ہے جن سے ایک نہیں ہے تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار پھر بھی نہیں جائز مثلا آپ دینار دے رہے ہیں اور میں درہم دے رہا ہوں اب برابری ضروری نہیں ہے آپ ایک دینار دیں اور میں دس درہم آپ کو دے دیتا ہوں یہ جائز ہے لیکن ادھار کر لیں کہ آپ ایک دینار ابھی دیں گے اور میں دس درہم بعد میں کسی وقت ادا کروں گا نہیں بھئی ادھار جائز نہیں ہے تو لہٰذا معلوم ہوا عقدِ صرف کے اندر دونوں طرف سے سمن کی جن سے ہوتی ہے تو اگر ایک ہی جنس ہوئی تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں اور اگر جنسیں الگ الگ ہیں تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں ہے تو امام محمد رحم اللہ کا مذہب ذکر ہو رہا ہے بھئی امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کا بھی وہی حکم ہے جو درہم اور دینار کا ہے جیسے درہم اور دینار میں ایک ہی جنس ہو تو کمی بیشی جائز نہیں ہوتی اسی طرح فلوس نافقہ کے اندر بھی جب ایک ہی جنس ہو تو کمی بیشی جائز نہیں لہذا آپ ایک سکہ دیں اور میں دو سکے دوں بیع کے اندر یہ جائز نہیں یا آپ ایک روپیہ دیں اور میں بدلے میں دو روپے دوں یاد رکھو یہ جائز نہیں بلکہ برابری ضروری ہے برابری ضروری ہے تو جب ایک جنس ہے تو برابری بھی ضروری اور نقد بھی ضروری ہے لیکن اگر جنس ایک نہیں ہے مثلا آپ ڈالر دے رہے ہیں اور میں روپے دے رہا ہوں تو پھر آپ ایک ڈالر دیتے ہیں اور میں مثلا دو سو روپے آپ کو ادا کرتا ہوں تو یہ جائز ہے البتہ نقد ہونا چاہیے ادھار نہیں تو حاصل کلام یہ کہ عقد سرف کے اندر جب دونوں طرف سے جن سے ایک ہو تو کمی بیشی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں لیکن اگر دونوں طرف سے جن سے ایک نہ ہو تو پھر کمی بیشی تو جائز ہے لیکن ادھار پھر بھی جائز نہیں تو امام محمد رمالہ فرماتے ہیں یہ فلوس نافقہ کا بھی وہی حکم ہے جو درہم اور دینار کا ہے جیسے درہم اور دینار کے اندر نقد بیع کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے اسی طرح ان فلوس نافقہ میں بھی کمی بیشی کے ساتھ بیع جائز نہیں جبکہ شیخین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کا حکم سامان والا ہے اور سامان کی بیع کے اندر تو برابری شرط نہیں ہوتی لہذا یہاں پر بھی ایک سکہ دے کر دو سکے لینا یہ جب نقد ہو پھر جائز ہے یہ جب نقد ہو تو پھر جائز ہے تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فلوس نافقہ میں دو سکے دے کر ایک سکہ خریدنا جائز نہیں جبکہ شیخین رحمہ محمد اللہ فرماتے ہیں کہ فلوس نافقہ کا حکم درہم اور دینار والا نہیں ہے ان کا حکم سامان والا ہے لہذا دو سکے دے کر ایک سکے کی بیع جائز ہے بھئی وہ فرماتے ہیں وجہ یہ کہ یہ جو فلوس نافقہ ہیں یہ سامان کے حکم میں ہیں وجہ یہ کہ ان کی سمنیت بدلتی رہتی ہے بعض اوقات یہ سمن کے طور پر چلتے ہیں بازار میں ان کے ذریعے خرید و فرخت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ان کی سمنیت ختم ہو جاتی ہے ان کی سمنیت جیسے میں نے مثال ذکر کی کہ ایک ملک کے اندر بعض کرنسی چل رہی ہوتی ہے تو بعض اوقات اعلان کر دیے جاتا ہے کہ فلا تاریخ کے بعد نئی کرنسی جو ہے اسی کے ساتھ بیع و شیرہ جائز ہے پرانی کرنسی کے ساتھ بیع و شیرہ جائز نہیں تو معلوم ہو پرانی کرنسی اب وہ سمن کے درجے میں نہ رہی بلکہ وہ سامان بن گئی وہ کیا بن گئی سامان تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو سمن استلاحی ہے یعنی یہ جو فلوس نافقہ ہیں ان کی سمنیت بدلتی رہتی ہے بھئی جب ان کی سمنیت بدلتی رہتی ہے کبھی یہ سمن ہوں گے اور کبھی سمن نہیں ہوں گے لہذا یہ سامان کے حکم میں ہیں یہ درہم و دینار کے حکم میں نہیں ہیں بات سمجھ میں آ گئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت ویسی ہی نقل کی گئی ہے جیسے امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب ہے امام محمد رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ فلوسِ نافقہ کے ساتھ عقدِ شرکت جائز ہے اور مزاربت بھی جائز ہے تو اسی طرح امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہی ہے کہ ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے اور اسی طرح امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ایک روایت یہ ہے کہ فلوسِ نافقہ کے ساتھ عقدِ مزاربت جائز ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ فقہہ فرماتے ہیں شامی وغیرہ کے اندر ہے کہ یہ جو فلوسِ نافقہ ہیں صحیح قول کے مطابق یہ درہم اور دینار کے حکم میں ہی ہیں لہذا ان کے ساتھ عقدِ مزاربت بھی جائز ہے اور ان کے ساتھ عقدِ شرکت بھی جائز ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو شرکت ہے یہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے اندر تو جائز ہے اور سامان اور مکیلات اور موضونات میں جائز نہیں وڈائیے کہ سامان مکیلات اور موضونات کے اندر اگر عقدِ شرکت جائز ہو جائے گا تو اس صورت میں ربح مالم یزمن کی خرابی لازم آئے گی یعنی ایسی چیز کا نفع انسان کو حاصل ہوگا جس کا زمان اس پر نہیں آ رہا تو نفع تو ہمیشہ زمان کے ساتھ ہوتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نقصان جو ہے وہ نفع کے بدلے ہے یعنی ایک چیز کا آدمی نفع اٹھا رہا ہے تو نقصان بھی اس کو اٹھانا پڑے گا تو معلوم ہوا درہم دینار اور فلوسِ نافقہ ان کے اندر تو شرکت اور مزاربت جائز ہے لیکن سامان مکیلات اور موضونات کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں کیونکہ اس کے اندر ربح مالم یزمن کی خرابی لازم آتی ہے اب آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بتلائیں گے کہ سونے اور چاندی کے جو ٹکڑے ہیں ان کے ساتھ بھی عقدِ شرکت اور عقدِ مزاربت جائز ہے یا نہیں ہے تو اس رسلے میں بتلائیں گے کہ صاحبِ قدوری نے اپنی مختصر القدوری کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ یہ جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ ہیں ان کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ عقدِ شرکت جائز ہی نہیں ہے الا یہ کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہوں اور ان میں لوگوں کا تعامل جاری ہو لوگ اس کے ساتھ بیع و شراء کرتے ہوں تو تعامل و ناس کی وجہ سے لوگوں کے باہم اس پر عمل کرنے کی وجہ سے پھر ان کے اندر بھی یہ جو سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں ان کے اندر بھی شرکت اور مزاربت جائز ہوگی اور اگر لوگوں کے اندر سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ تجارت وغیرہ کا تعامل نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی شرکت جائز نہیں صرف درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے ساتھ جائز ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک تو یہاں صاحبِ ہدایہ متن ذکر فرمائیں گے کہ صاحبِ قدوری یہ فرماتے ہیں کہ یہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے علاوہ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں میں تب شرکت جائز ہے جب لوگوں کا اس میں تعامل ہو بھی اور آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو ہدایہ کا متن ہے صاحبِ ہدایہ نے اسے قدوری اور جامع صغیر سے اخص کرتے ہوئے ترتیب دیا ہے اور وہ زیادہ تر عبارت قدوری کی ذکر فرماتے ہیں لیکن اگر کہیں جامع صغیر کے عبارت کے اندر کوئی زائد فائدہ ہو یا نئی بات ہو یا وہاں عبارت مختلف ہو تو پھر اس کو بھی وہ ذکر فرماتے ہیں تو یہاں صاحبِ ہدایہ پہلے صاحبِ قدوری کے عبارت ذکر فرمائیں گے متن کے اندر پھر اس کے بعد جامع صغیر کا حوالہ دیں گے کہ جامع صغیر سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے جو ہیں ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں جامع صغیر کے عبارت سے کیا پتا چلتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ کتابِ صرف کا حوالہ بھی ذکر کریں گے کہ کتابِ صرف کے اندر کتابِ صرف وہی بھئی جس میں عقدِ صرف کا ذکر ہے بھئی جب بیع کے اندر دونوں جانب کے عوض وہ سمن کی قبیل سے ہوں تو اس کو عقدِ صرف کہتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ کتابِ صرف کا حوالہ بھی ذکر کریں گے کہ کتابِ صرف کے اندر ذکر ہے کہ یہ جو سونے چاندی کے ٹکڑے ہیں یہ تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے یہ تعیین سے بھی متعین نہیں ہوتے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو سونہ اور چاندی ہیں یہ خلقتن سمن ہیں ان کو اللہ نے پیدا ہی تجارت کے لیے فرمایا ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگ تجارت کر سکیں اور بےعوشیرہ کر سکیں چنانچہ اسی لیے انہی سے درہم اور دینار بنای جاتے ہیں سونے سے دینار بنای جاتے ہیں اور چاندی سے درہم بنای جاتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ کتابِ صرف کے اندر ذکر ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑے تعیین سے متعین نہیں ہوتے جب یہ تعیین سے متعین نہیں ہوتے تو ان کا وہی حکم ہوگا جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کا ہے کیونکہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے تو جب یہ سونے چاندی کے ٹکڑے ان کا بھی وہی حکم ہے جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کا ہے تو معلوم ہوا ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز ہے بات سمجھ میں آگئی پھر سمجھ لیں پھر سمجھ لیں سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ متن کے اندر قدوری کی عبارت ذکر فرمائیں گے کہ صاحبِ قدوری کے نزدیک صرف درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے ساتھ شرکت جائز ہے ہاں اگر لوگوں میں سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی تجارت کا رواج ہو لوگ ان کو بھی استعمال کرتے ہیں لوگوں کا اس پر بھی تعامل ہے تو پھر سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی شرکت جائز ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد جامع سغیر کے عبارت ذکر فرمائیں گے کہ جامع سغیر کے عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑے جو ہیں ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے معلوم ہوا سونے چاندی کے ٹکڑے وہ سامان کے درجے میں ہیں جو تعین سے متعین ہو جاتا ہے جو تعین سے متعین ہو جاتا ہے لہذا جامع سغیر کے عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ کتابُ السرف کی عبارت ذکر فرمائیں گے کہ کتابُ السرف سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑے بھی تعیین سے متعین نہیں ہوتے معلوم ہے ان کا بھی وہی حکم ہے جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کا ہے جب سونے چاندی کے ٹکڑوں کا وہی حکم ہے جو درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کا ہے تو ان کے ساتھ تو شرکت اور مزاربت جائز ہوتی ہے تو اس کتابُ السرف سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی شرکت اور مزاربت جائز ہے اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نتیجہ نکالیں گے نتیجہ وہی نکالیں گے جو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا تھا کہ یہاں پر جامع صغیر کے عبارت سے پتا چل رہا ہے کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے اور کتاب اس صرف کی عبارت سے پتا چل رہا ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ مزاربت جائز ہے لیکن جامع صغیر کے عبارت کو وہ زیادہ صحیح قرار دیں گے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑے جو ہیں وہ سامان کے حکم میں ہیں وہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں لہذا زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ مزاربت اور شرکت جائز نہیں ہے ہاں اگر لوگوں کا تعامل ہو جائے لوگوں کا تعامل ہو جائے تو پھر اس صورت کے اندر لوگوں کے تعامل کی وجہ سے یہ سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ بھی شرکت اور مزاربت جائز ہو جائے گی اور صاحب قدوری نے بھی یہی ذکر فرمایا صاحب قدوری نے بھی یہی ذکر فرمایا بات سمجھ میں آگئی اور یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا جس سے یہ مقام سمجھنا اور بھی آسان ہو جائے گا یاد رکھو یاد رکھو شرکت ان چیزوں میں جائز ہے جو تعین سے بھی متعین نہ ہوتے ہوں شرکت صرف ان چیزوں میں جائز ہے جو تعین سے متعین نہ ہوتے ہوں اور وہ درہم دینار اور فلو سے نافقہ ہیں اور جو چیزیں تعین سے متعین ہو جاتی ہیں جیسے سامان ہیں مکیلات اور موضونات ہیں ان کے اندر شرکت جائز نہیں ہے تو جامع صغیر کی عبارت سے پتا چل رہا ہے کہ یہ سونے چاندی کے ٹکڑے تعین سے متعین ہو جاتے ہیں اس سے پتا چلا کہ ان سے شرکت جائز نہیں اور کتاب السرف کی عبارت سے پتا چلا کہ یہ سونے چاندی کے ٹکڑے تعین سے متعین نہیں ہوتے جب یہ متعین نہیں ہوتے تو پھر ان کے ساتھ شرکت بھی جائز ہوگی بات سمجھ میں آکے اب دیکھئے کتاب پر تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ اور ان کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے ان کے علاوہ کونسی چیزیں بھئی وہ جو پیچھے متن میں ذکر ہوا تھا درہام دینار اور فلوس نافقہ بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ الشِّرْكَتُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ اور ان کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے مگر یہ کہ لوگ باہم معاملات کریں بِالْتِبْرِ وَنْنُقْرَتِ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ تبر اور نقرا کا ایک ہی معنی ہے تبرن تبر بھی سونے چاندی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں اور نقرا بھی سونے چاندی کے ٹکڑے کو کہتے ہیں البتہ پھر بعض علماء نے بعض شارحین نے اور بھی فرق کیا وہ فرماتے ہیں تبر سونے اور چاندی کی وہ ڈلی ہے وہ ٹکڑا ہے جو خام ہو یعنی جس کے اندر مل کچھ ایل وغیرہ شامل ہے جس کو ابھی پگھلایا نہیں گیا آپ جانتے ہیں سونے اور چاندی کو پگھلا کر ان کو صاف کیا جاتا ہے توجہ ہے تو سونے اور چاندی کو بھٹی میں پگھلاتے ہیں اور اسے وہ مل کچھ ایل ان سے الگ ہو جاتا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ تبر وہ سونے اور چاندی کا ٹکڑا ہے جو خام ہو یعنی جس میں مل کچھ ایل کی آمیزش ہے جسے ابھی پگھلایا نہیں گیا اور نقرا جو ہے سونے اور چاندی کا وہ ٹکڑا ہے جسے پگھلایا گیا ہے یعنی جس کی صفائی کی گئی ہے تو بعضوں نے یہ فرق کیا ہے لیکن صاحبِ ہدایہ کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے دونوں میں کوئی فرق نہیں کیا ان کے نزدیک تبر بھی سونے اور چاندی کے ٹکڑے کا نام ہے اور نقرا بھی سونے اور چاندی کے ٹکڑے کا نام ہے بھئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قال صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ اور ان چیزوں کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے مگر یہ کہ لوگ جو ہیں سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ باہم معاملات کرنے لگیں فتح سے خوش شرکت بھی ہیما تو پھر اس صورت میں ان دونوں کے ساتھ بھی شرکت صحیح ہوگی یعنی سونے چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ اچھا بھئی یہاں تک قدوری کی عبارت ہے یعنی متن ہے آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں ہاں قدادہ کرافیل کتابی اس طرح ذکر کیا ہے صاحبِ قدوری نے اپنی کتاب میں کہ سونے چاندی اور فلوسِ نافقہ کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں اللہ یہ کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑوں کے ساتھ لوگ بہام تجارت وغیرہ کرتے ہوں بھئی تو کہتے ہیں ہاں قدادہ کرافیل کتابی اس طرح ذکر فرمایا ہے صاحبِ قدوری نے اپنی کتاب مختصر القدوری میں وَفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اور جامعِ صغیر کے اندر ہے وَلَا يَقُونُ الْمُفَاوَزَةُ بِمَسَاقِيلِ ذَحَبٍ اَوْ فِضَّتٍ وَلَا يَقُونُ الْمُفَاوَزَةُ اور مفاوزہ نہیں ہو سکتا بِمَسَاقِيلِ ذَحَبٍ اَوْ فِضَّتٍ سونے اور چاندی کے مسقالوں کے ساتھ جامعِ صغیر میں کیا آیا وَلَا يَقُونُ الْمُفَاوَزَةُ بِمَسَاقِيلِ ذَحَبٍ اَوْ فِضَّتٍ کہ عقدِ مفاوزہ نہیں ہو سکتا سونے اور چاندی کے مسقالوں کے ساتھ یاد رکھو مساقیل جمع ہے مسقال کی اور مسقال جو ہے یہ ایک مخصوص وزن کا نام ہے یہ جو دینار ہے اس کا وزن ایک مسقال ہوتا ہے یعنی دینار کہلیں یا مسقال کہلیں یہ ایک ہی وزن ہے اور یہ کتنا وزن ہے یاد رکھنا یہ مسقال جو ہے ساڑھے چار ماشے کا ہے یعنی ایک دینار کتنے وزن کا ہے ساڑھے چار ماشے کا بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی کہ آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک رتی بنتی ہے اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے اور بارہ ماشے ہوں تو یہ ایک تولہ بنتا ہے تو ایک دینار ساڑھے چار ماشے کا ہوتا ہے جبکہ درہم اسے چھوٹا ہوتا ہے درہم جو ہے وہ تین ماشے ایک رتی اور خومو سے رتی یعنی رتی کا پانچوں حصہ توجہ ہے تو درہم کتنا ہے تین ماشے ایک رتی اور خومو سے رتی ہے بھئی تو جام سغیر کے اندر ذکر ہوا کہ سونے اور چاندی کے مسقالوں کے ساتھ عقد مفاوضہ جائز نہیں صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ سونے اور چاندی کے مسقالوں سے مراد سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں بھئی اس سے مراد سونے اور چاندی کے ٹکڑے ہیں بھئی تو کہتے ہیں وَفِلْ جَامِعِ السَّغِیرِ اور جامِ سَغِیرِ کے اندر ہے وَلَا يَكُونُ الْمُفَاوَضَةُ بِمَسَاقِي لِزَهَبٍ اَوْ فِزَّتٍ کے مفاوضہ نہیں ہو سکتا سونے چاندی کے مسقالوں کے ساتھ وَمُرَادُهُ تِبْرُ اور امام محمد رحمہ اللہ کی اس سے مراد جو ہے وہ تِبْر ہے سونے اور چاندی کے مسقالوں سے ان کی مراد تِبْر ہے یعنی سونے اور چاندی کے ٹکڑے مراد ہیں فَعْلَا حَذِهِ الرِّوَایَتِ تو اس روایت پر یہ جو جامِ سغیر کی عبارت آگئی تو اس روایت پر اَتِبْرُ سِلْعَتُنِ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعِيين تِبْر یعنی سونے چاندی کا جو ٹکڑا ہے سِلْعَتُن وہ سامان ہے يَتَعَيَّنُ بِالتَّعِيين جو تائین سے متعین ہو جاتا ہے جب سونے چاندی کے ٹکڑے یہ سامان ہیں جو تائین سے متعین ہو جاتے ہیں تو معلوم ہوا ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت جائز نہیں کیونکہ شرکت اور مزاربت صرف اسی چیز کے ساتھ جائز ہے جو تائین سے متعین نہیں ہوتے اور وہ درہم دینار اور فلوس نافقہ ہیں تو کہتے ہیں فَالَحَادِهِ الرِّبَایَتِ تِبْرُسِلْ عَتُن يَتَعَيَّنُ بِالتَّعِيين تو اس ربایت پر سونے چاندی کا جو ٹکڑا ہے وہ ایسا سامان ہے جو تائین سے متعین ہو جاتا ہے فَلَا يَسْلُحُ الرَّأَسَلْمَالِ فِي الْمُزَارَبَاتِ وَالشِّرْكَات لہٰذا یہ سونے چاندی کا ٹکڑا صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ راسل مال ہو جائے یعنی اصل سرمایہ بن جائے فِي الْمُزَارَبَاتِ وَالشِّرْكَات مُزَارَبَتوں اور شرکتوں میں یہ سونے چاندی کا ٹکڑا مزاربتوں اور شرکتوں میں راسل مال ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا یعنی اصل سرمایہ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو کہتے ہیں فَلَا يَسْلُحُ الرَّاسَ الْمَالِ لہٰذا یہ سونے چاندی کا جو ٹکڑا ہے یہ راسل مال ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا فِي الْمُزَارَبَاتِ وَالشِّرْكَاتِ مُزَارَبَتوں اور شرکتوں میں بھئی کیوں نہیں راسل مال ہونے کی صلاحیت رکھتا کیونکہ یہ تائین سے متعین ہو جاتا ہے تو معلوم ہے یہ سامان کے درجے میں ہے اور سامان کے اندر تو شرکت جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ اس کے اندر ربح و مال میوزمن کی خرابی لازم آتی ہے ایسی چیز کا نفع حاصل ہو رہا ہے جس کا زمان اس شخص پر نہیں ہے بھئی حالانکہ نفع تو زمان کے ساتھ ہوتا ہے بھئی آگے دیکھئے وَزَا قَرَا فِي کِتَابِ سَرْفِ اب کِتَابِ سَرْفِ کا حوالہ اَنَّا نُقْرَةَ لَا يَتَعَيَّنُ نُقْرَا دیکھو یہاں بھی نکڑا سے مراد سونے چاندی کا ٹکڑا ہے مطلق ٹکڑا ہے خام ٹکڑا یا ساف شدہ ٹکڑا یہ مراد نہیں ہے اوپر جیسے وَمُرَادُهُ تِبْرُ صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا وَمُرَادُهُ تِبْرُ وہاں بھی تیبر سے کیا مراد تھا سونے چاندی کا ٹکڑا اور یہاں پر بھی کیا آیا اَنَّا نُقْرَةَ لَا يَتَعَيَّنُ یہاں بھی معلوم ہوں نکڑا سے کیا مراد ہے سونے چاندی کا ٹکڑا مراد ہے تو کہتے ہیں وَدَا کَرَا فِي كِتَابِ الصَّرْفِ اور امام محمد رحمالہ نے کتاب اس سارف میں ذکر فرمایا ہے کہ اَنَّا نُقْرَةَ لَا يَتَعَيَّنُ کہ سونے چاندی کا ٹکڑا جو ہے وہ متعین نہیں ہوتا حَتَّى لَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِحَلَا كِهِ قَبْلَ تَسْلِيمِ بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو درہم اور دینار اور فلوسیں نافقہ ہیں یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے لہذا آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں مبیعہ تو متعین ہے لیکن سمن جو درہم اور دینار ہیں وہ متعین نہیں لہذا آپ کے اور بائے کے درمیان بیہ ہو گئے اجاب اور قبول ہو گیا بائے نے مبیعہ ابھی آپ کے سپرد نہیں کیا تھا کہ اس سے پہلے ہی مبیعہ حلاق ہو گیا تو یاد رکھو بیعہ ہی ختم ہو گئی کیونکہ معقودن علیہ یہ مبیعہ تھا جب معقودن علیہ کا وجود نہ رہا تو عقد کا بھی وجود نہ رہا بھئی جبکہ درہم اور دینار جو ہیں وہ تو متعین نہیں ہوتے تو بیعہ کرنے کے بعد اگر درہم اور دینار حلاق بھی ہو جائیں اس سے بیعہ فاسد نہیں ہوتی مثلا میں نے آپ کے سامنے درہم اور دینار رکھے اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو آپ کا مبیعہ ہے میں نے ان درہم اور دیناروں کے ذریعے خرید لیا تو میں نے دیکھو ہاتھ کا اشارہ کیا اور ان درہم اور دیناروں کی تعین کی پھر بھی یہ تعین سے متعین نہیں ہوئے چنانچہ بیعہ کے بعد مجھ پر ضروری نہیں ہے کہ میں یہی درہم آپ کے حوالے کروں میں اور درہم بھی لا کر آپ کو دے سکتا ہوں اور نیز اگر یہ درہم حلاق بھی ہو گئے تو بیعہ ختم نہیں ہوگی کیونکہ یہ درہم اور دینار تعین سے متعین نہیں مبیعہ تو متعین تھا وہ حلاق تو بیعہ ہی ختم لیکن درہم اور دینار تو متعین نہیں ہوتے وہ اس شخص کے ذمہ میں رہتے ہیں لہذا یہ درہم اور دینار جن کی طرف میں نے اشارہ کیا اور جن پر آپ کے ساتھ میں نے عقد کیا ہے اگر آپ کو دینے سے پہلے یعنی یہ سمن بائے کے حوالے کرنے سے پہلے ہی یہ درہم اور دینار دریا میں گر گئے دوب گئے حلاق ہو گئے پھر بھی بیعہ ختم نہیں پھر بھی بیعہ باطل نہیں بلکہ اب میرے ذمہ ہے کہ اسی جیسے اور درہم آپ کے حوالے کروں اب پھر دیکھئے کتاب پر کہتے ہیں وضا کرا فی کتاب السرفی اور امام محمد رحم اللہ نے کتاب السرف میں ذکر فرمایا ہے کہ کہ سونے چاندی کا ٹکڑا جو ہے وہ متعین نہیں ہوتا یہاں تک کہ عقد فسخ نہیں ہوتا اس سونے چاندی کے ٹکڑے کے حلاق ہو جانے کی وجہ سے قبل التسلیمی سپرد کرنے سے پہلے ادائیگی کرنے سے پہلے اگر وہ سونے چاندی کا ٹکڑا ہلاق ہو جائے پھر بھی عقد فسخ نہیں ہوتا معلوم ہے یہ تعین سے متعین نہیں ہوتے تو کہتے یہاں تک کہ عقد فسخ نہیں ہوتا سونے اور چاندی کے ٹکڑے کے ہلاق ہو جانے کی وجہ سے قبل التسلیمی سپرد کرنے سے پہلے اور یاد رکھنا یہاں آیا حتی لا ینفسخو میں نے آپ کو بتلایا یہ حتی صاحبِ ہدای اکثر کس لیے لاتے ہیں تفریع کے لیے ماقبل پر آگے کسی بات کی تفریع کرتے ہیں چنانچہ فرمایا نقرہ متعین نہیں ہوتا یہاں تک کہ بیع کے اندر اگر یہ ادائیگی سے پہلے ہلاق بھی ہو جائے تو بیع فسخ نہیں ہوتی تو یہ حتی جو ہے تفریع کے لیے ہے تو اس کے بعد انمقدر نہیں ہے لہذا یہ نصب نہیں دے گا تو کہتے ہاں تالا ینفسخو العقد بحلاقی ہی قبل التسلیم یہاں تک کہ ادائیگی سے پہلے سونے چاندی کا ٹکڑا ہلاق ہونے سے وہ عقد فسخ نہیں ہوتا فعلہ تلکر روایتی تو اس روایت پر یہ جو کتاب السرف کی عبارت آئی کہ انہا نقرہ تلائیت آئینو تو فعلہ تلکر روایتی یہ تو اس روایت پر یہ جو سونے چاندی کا ٹکڑا ہے یہ رسول مال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے فیہی ما ان دونوں میں یعنی شرکت اور مزاربت کے اندر نوہادا لما عورفا اور یہ اس ورعہ سے کہہ جو جانا گیا ہے کہ انہما خلقا سمنین فی الاصلی کہ ان دونوں کو بطور سمن کے پیدا کیا گیا ہے اصل میں یہ سونے اور چاندی کو اصل میں بطور سمن ہی کے پیدا کیا گیا ہے اللہ نے سونے اور چاندی کو تجارت کے لئے پیدا فرمائے ہے تاکہ لوگ اس کے ذریعے تجارت کریں تو کہتے ہیں اور یہ جو سونے اور چاندی کے ٹکڑے کا متعین نہ ہونا ہے لما عورفا یہ اس ورعہ سے ہے جس کو جانا گیا کہ انہما خلقا سمنین فی الاصلی کہ ان دونوں کو اصل کے اندر بطور سمن کے پیدا کیا گیا ہے یہاں ایک اور بات یاد رکھیں بھئی دیکھئے سب سے پہلے اوپر قدوری کی عبارت آئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے جامع صغیر کی عبارت ذکر کی اور پھر آخر میں کتاب صرف کی عبارت ذکر کی اب یہ کتاب صرف کون سی کتاب صرف مراد ہے تو میری کتاب میں بین السطور دیا ہے مین الجامع صغیر یعنی جامع صغیر ہی کی کتاب صرف مراد ہے عام علماء و شارحین کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب صرف سے بھی جامع صغیر ہی کی کتاب صرف مراد ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتاب السرف سے مراد مبسوت کی کتاب السرف ہے اور یہی بات زیادہ مناسب ہے یہی بات زیادہ مناسب ہے کہ کتاب السرف سے جامع صغیر کی کتاب السرف مراد نہ لی جائے بلکہ مبسوت کے کتاب السرف مراد لی جائے چنانچہ بعض شارعین نے لکھا کہ جامع صغیر کی کتاب السرف میں ہمیں یہ بات نہیں ملی جامع صغیر کی کتاب السرف میں ہمیں یہ بات نہیں ملی البتہ مبسود کی کتاب السرف میں یہ بات موجود ہے تو معلوم ہے کتاب السرف سے مبسود کی کتاب السرف براد ہے اور نی صاحبِ ہدایہ کا انداز بھی بتلا رہا ہے اوپر انہوں نے جامع صغیر کو الگ ذکر کیا اور کتاب السرف کو الگ ذکر کر رہے ہیں اگر کتاب السرف بھی جامع صغیر والی ہی مراد تھی وہ تو جامع صغیر کے اندر ہی پھر داخل تھی بھئی معلوم ہوا یہ مبسود کی عبارت ہے جو کتاب السرف کے حوالے سے صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی سب سے پہلے صاحبِ ہدایہ نے متن یعنی قدوری کے عبارت ذکر فرمائی اور پھر اس کے بعد جامع صغیر اور کتاب السرف کی عبارتیں ذکر فرمائیں جامع صغیر سے پتا چلا کہ سونے اور چاندی کے ٹکڑے تائین سے متعین ہو جاتے ہیں اور کتاب السرف سے پتا چلا کہ سونے چاندی کے ٹکڑے تائین سے متعین نہیں ہوتے تو اب صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ زیادہ صحیح قول وہ پہلا قول ہے نجام صغیر والا کہ سونے چاندی کے ٹکڑے تائین سے متعین ہو جاتے ہیں جب تائین سے متعین ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ عقدِ شرکت اور مزاربت جائز نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں مگر یہ کہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے یعنی جامع صغیر والا قول زیادہ صحیح ہے جو قول کتاب السرف میں ذکر ہے وہ بھی صحیح ہے لیکن جو جامع صغیر کے اندر ذکر ہے وہ زیادہ صحیح ہے اس لئے کیونکہ یہ جو سونہ اور چاندی ہیں اگرچہ اصل کے اندر ان کو تجارت کے لئے پیدا کیا گیا ہے بھئی پہلے دلیل سمجھ لیجئے صاحبِ ہدایہ نے جامع صغیر کی عبارت کو ترجیح دی کہ سونہ اور چاندی تائین سے متعین ہو جاتے ہیں اور اس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ اگرچہ سونہ اور چاندی ان کو تجارت کے لئے اللہ نے پیدا فرمایا ہے لیکن ان کے ساتھ سمن ہونا خاص ہوتا ہے جب ان پر خاص مہر لگا دی جائے یعنی ان سے درہم اور دینار بنا لیے جائیں پھر اس کے بعد یہ سمن بنتے ہیں اس سے پہلے یہ سمان نہیں ہیں بھئی جب اس سے پہلے یہ سمن نہیں ہیں تو یہ سمان کے حکم میں ہیں تو ان کے ساتھ شرکت اور مزاربت بھی جائز نہیں ہوگی تو کہتے ہیں لئنہا وینخو لقت لتجارت فی الاصلی اس لئے کیونکہ یہ سونہ اور چاندی جو ہے اگرچہ ان اصل کے اندر تجارت کے لئے پیدا کیا گیا ہے لیکن سمنیت تختصو مگر ان کا سمن ہونا خاص ہے بے ضرب المخصوصی خاص مہر کے ساتھ ضربہ یعظریبو کا ایک معنی آتا ہے مہر لگانا تو ضرب جو ہے وہ سکہ جس پر مہر لگی ہوئی ہے جس پر حکومت کی طرف سے باقاعدہ ٹھپا لگا ہوا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ضرب بھئی یہ درہم اور دینار کیا ہیں یہ ضرب ہیں یعنی مہر لگے ہوئے سکے ہیں بھئی تو کہتے ہیں لیکن ان کا سمن ہونا وہ خاص ہے مخصوص مہر کے ساتھ لئنہ عند ذالک لا يصرف الاشئین آخر ظاہرا کہتے ہیں بھئی وجہ یہ کہ جب سونے اور چاندی سے درہم اور دینار بنا لیے جاتے ہیں ان پر حکومت کی طرف سے خاص مہر لگا دی جاتی ہے تو اب وہ صرف تجارت کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں اور کاموں کے لیے استعمال نہیں ہوتے لیکن جب تک مہر نہیں لگی تب تک تو ان سونے اور چاندی سے زیور بھی بنایا جاتے ہیں یہ تو اور چیزوں پر بھی خوبصورتی کے لیے ان کو چڑھایا جاتا ہے تو جب تک ان پر خاص مہر نہیں لگے گی ان کا سمن ہونا معین نہیں ہے جب تک ان پر وہ مہر نہ لگے تو کہتے ہیں لئنہ عند ذالک اس لئے کیونکہ اس وقت یعنی جب ان پر مہر لگا دی جائے تو لا يصرف الاشئین آخر ظاہرا تو پھر ان کو کسی دوسری چیز میں نہیں لگایا جاتا ظاہرا ظاہر کے اعتبار سے یعنی پھر صرف ان سے تجارت کی جاتی ہے مگر یہ کہ لوگوں کا تعامل جاری ہو جائے ان دونوں کو بطور سمن کے استعمال کرنے لگیں لہذا تعامل کو ہی اس مہر کے درجے میں اتار لیا جائے گا فَيَقُونُ السَّمَنًا تو اس صورت میں یہ سمن ہو جائیں گے وَيَسْلُحُ الرَّاسَ الْمَالِ اور پھر یہ صلاحیت رکھیں گے راس المال ہونے کی دیکھو وہی حاصل کلام جو صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا تھا بھئی آگے دیکھئے سُمَّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَا زَالِكَ بھئی پیچھے ذرا پھر مطن پر آئیے صاحبِ قدوری نے فرمایا تھا وَلَا يَجُوزُ شِرْكَتُ بِمَا سِوَا زَالِكَ یہ درہم دینار اور فلوسِ نافقہ کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں ہے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ اس میں ساری چیزیں آگئیں اس کے اندر سامان بھی آگیا اس کے اندر مکیلات اور موضونات اور معدودات متقاربہ بھی آگئے یعنی ان کے ساتھ بھی عقدِ شرکت جائز نہیں ہے توجہ ہے یاد رکھو چیزیں دو قسم پر ہیں کچھ کو زوات القیم کہتے ہیں اور کچھ کو مثلیات کہتے ہیں زوات القیم وہ چیزیں ہیں جو قیمت والی ہیں یعنی ان کا مثل بازار سے نہیں ملتا جیسے گائے بیل بکری وغیرہ ہے بھئی تو ان کا مثل بازار سے نہیں ملتا ایک شخص کسی کی بکری ہلاک کر دے تو بدلے میں اس کو قیمت دینا پڑتی ہے کیونکہ اسی جیسی اور بکری بازار سے نہیں مل سکتی اگر ظاہری طور پر اس جیسی ہو پھر بھی باطنی صفات ویسی نہیں ہوتی مثلا یہ بکری آرام سے دودھ نکالنے دیتی تھی اور ہو سکتا ہے دوسری بکری لائیں وہ آرام سے دودھ ہی نہ نکالنے دے تو ظاہری طور پر ایک جیسی بھی ہو چیزیں پھر بھی باطنی صفات الگ الگ ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں زوات القیم کہلاتی ہیں یعنی ان کا مثل بازار سے نہیں مل سکتا اور کچھ چیزیں مثلیات کہلاتی ہیں کہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے اور یاد رکھو مثلیات جو ہیں وہ تین قسم کی چیزیں ہیں ایک مکیلات ہیں ایک موضونات ہیں اور ایک معدودات متقاربہ ہیں مکیلات بھئی وہ چیزیں جن کو ایک پیمانے کے اندر ماپ کر بیچا جاتا ہے جیسے دودھ ایک پیمانے کے اندر ماپ کر بیچا جاتا ہے کہ آپ نے ایک لٹر لینا ہے یا دو لٹر لینا ہے تو یہ جو ایک لٹر یا دو لٹر ہے یہ کوئی وزن نہیں کیا جاتا بلکہ ایک خاص پیمانے کے اندر بھر کر دیا جاتا ہے اور اسی طرح قدیم زمانے کے اندر اور آج کل بھی دنیا کے بعض حصوں میں اسی طرح رائج ہے کہ یہ گندم جو ہے اس کو ایک برطن کے اندر ماپ کر بیچا جاتا تھا کہ ایک برطن ایک درہم کا ہے تو دو برطن دو درہم کے ہیں تو یہ ہیں مکیلات بھئی اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کو وزن کر کے بیچا جاتا ہے جیسے آپ بازار سے چینی لینے جاتے ہیں یا آپ لوہا خریدتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا وزن کیا جاتا ہے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ معدودات متقاربہ ہیں یعنی جن کو گینہ جاتا ہے البتہ وہ متقارب ہیں یعنی ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں جیسے انڈے ہیں دیکھو انڈے بازار میں گین کر بیچے جاتے ہیں درجن کے حساب سے اب دو انڈے بلکل ایک جیسے تو نہیں ہوتے ان میں تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے لیکن اس فرق کو شمار ہی نہیں کیا جاتا تو یہ ایک دوسرے کے متقارب ہیں قریب قریب ہیں ایک جیسے ہیں یا جیسے بعض علاقوں کے اندر یہ اخروٹ گین کر بیچے جاتے ہیں اب ہر اخروٹ دوسرے اخروٹ جیسا تو نہیں تھوڑا بہت فرق ہوگا لیکن اس فرق کو شمار نہیں کیا جاتا تو یہ جو مکیلات موزونات اور معدودات متقاربہ ہیں ان کو مثلیات کہتے ہیں کیونکہ ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے مثلا ایک شخص نے دوسرے کی سو من گندم ضائع کر دی تو اسی جیسی گندم بازار سے مل جائے گی وہ اس کو لا کر ادا کر سکتا ہے یا کسی نے ایک شخص کی ایک بوری چینی کی ضائع کر دی تو اسی جیسی چینی بازار سے مل جاتی ہے وہ اتنی ہی چینی لا کر اسے ادا کر دے گا یا کسی نے مثلا معدودات متقاربہ کسی کے ضائع کر دیے تو وہی چیز بازار سے مل جائے گی وہ لا کر اسے دے دے گا بھئی تو یہ جو مثلیات ہیں ان کا مثل بازار سے مل جاتا ہے اس لیے ان کو مثلیات کہتے ہیں اور یاد رکھنا زوات القیم چیزیں جو ہیں چونکہ ان کا مثل نہیں ملتا تو اگر کسی نے کسی کی زوات القیم چیزوں میں سے کوئی حلاق کر دی تو اسے قیمت دینا پڑے گی کیونکہ وہاں مثل ملنا ممکن ہی نہیں ہے اور اگر کسی نے دوسرے کی مثلیات میں سے کوئی چیز ضائع کر دی تو ان چیزوں کا تو مثل بازار سے مل جاتا ہے تو زمان کے طور پر مثل دینا پڑے گا یعنی اسی قسم کی اتنی مقدار میں وہ چیز دینا پڑے گی بھئی بات سمجھ میں آ گئی تو بات چل رہی تھی کہ پیچھے بھئی صاحب قدوری نے مطن میں ذکر فرمایا وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ کہ عقد شرکت ان کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ جائز نہیں تو اس کے اندر سامان بھی آ گیا اس کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز نہیں کیونکہ اس ربح و معلم یزمن کی خرابی لازم آتی ہے اور اسی کے اندر مثلیات بھی داخل ہو گئے یعنی مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ یعنی ان کے ساتھ بھی شرکت جائز نہیں ہے اب پھر سبق پر آئیے بھئی کہتے ہیں سُمَّ قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ يَتَنَاوَلُ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَا کہتے ہیں صاحب قدوری کا یہ جو قول آیا تھا مطن کے اندر وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ یعنی درہم دینار اور فلوس نافقہ کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ شرکت جائز نہیں یہ مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ کو بھی شامل ہے یعنی ان کے ساتھ بھی عقد شرکت جائز نہیں ہے تو کہتے ہیں سُمَّ قَوْلُهُ پھر صاحب قدوری کا یہ جو قول آیا وَلَا يَجُوزُ بِمَا سِوَا ذَلِكَ تو صاحب قدوری کا یہ قول جو ہے يَتَنَاوَلُ الْمَكِيلَ وَالْمَوْزُونَ وَالْعَدَدِيَّ الْمُتَقَارِبَةِ یہ شامل ہے مکیلات موضونات اور عددی متقارب کو وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا قَبْلَ الْخَلْطِ بھئی آپ کو بتلائیں گے کہ یہ جو مثلیات ہیں یعنی مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ ان کے اندر تین صورتیں بنتی ہیں دو صورتیں تو اتفاقی ہیں ایک صورت میں اختلاف ہے یاد رکھو یہ جو مثلیات ہیں یعنی مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ اس کے اندر دو آدمی شرکت کرنا چاہتے ہیں یا تو ان کو آپس میں ملانے سے پہلے شرکت کرنا چاہتے ہیں مثلا زید کے پاس بھی پچاس من گندم ہے اور عمر کے پاس بھی پچاس من گندم ہے تو دونوں کے پاس گندم الگ الگ موجود ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ اس گندم کو آپس میں ملا دیتے ہیں تو پہلی صورت ہے جب ابھی انہوں نے آپس میں گندم کو ملایا ہی نہیں تو یہ جو مثلیات ہیں جب ان کو ابھی ملایا ہی نہیں گیا تو بالاتفاق ان کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ان میں عقد شرکت جائز نہیں زید کے پاس بھی پچاس من گندم عمر کے پاس بھی پچاس من گندم اور دونوں آپس میں عقد شرکت کر لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی اس عقد شرکت کا کوئی اعتبار نہیں زید اپنی گندم بیچے گا تو وہ نفع زید ہی کا ہوگا اس میں عمر کا کوئی حق نہیں اور عمر اپنی گندم بیچے گا تو اس کا نفع عمر ہی کا ہوگا زید کا اس میں کوئی حق نہیں اور اگر زید یا عمر اپنی گندم بیچتے ہیں اور نقصان ہوتا ہے تو جس کی گندم ہے اسی کا نقصان ہوگا کیونکہ یہاں عقد شرکت جائز ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مثلیات ملانے سے پہلے سامان کے حکم میں ہیں اور جب یہ سامان کے حکم میں ہیں تو سامان کے اندر تو عقد شرکت جائز نہیں ورنہ تو ربخ و مالم یزمن کی خرابی لازم آتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو ایک صورت کیا کہ یہ مثلیات کو ملانے سے پہلے عقد شرکت کیا جائے دوسری صورت ہے کہ ان کو ملانے کے بعد عقد شرکت کیا جائے لیکن ملانے کے بعد پھر یہاں دو صورتیں بنتی ہیں یا تو دونوں کا راس المال ایک ہی جنس ہوگا زید کے پاس بھی پچاس من گندم تھی عمر کے پاس بھی پچاس من گندم تھی دونوں نے اس گندم کو ملا دیا آپس میں تو اب دیکھو دونوں کا راس المال کیا ہے ایک ہی جنس ہے گندم ہے اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں نے اپنے راس المال کو ملا دیا لیکن دونوں کی جنس الگ الگ ہے مثلا زید کے پاس گندم تھی اور عمر کے پاس مثلا جو تھی تو زید کی پچاس من گندم اور عمر کے پچاس من جو دونوں نے ان کو ملا دیا دونوں نے ان کو ملا دیا تو یاد رکھو پہلی صورت پہلی صورت مثلیات کو ملانے سے پہلے تو بل اتفاق اس میں عقد شرکت جائز نہیں اور ملانے کے بعد ملانے کے بعد اگر دونوں کی جنس الگ الگ ہے تو اس میں بھی بل اتفاق عقد شرکت جائز نہیں ہے اور اگر دونوں کی جنس ایک ہے اور انہوں نے اس کو ملا دیا ہے تو امام ابو یوسف رحمالہ فرماتے ہیں کہ جیسے ملانے سے پہلے یہ سامان کے حکم میں تھے اور سامان کے اندر تو عقد شرکت جائز نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ربخ و مال امیزمن کی خرابی لازم آتی ہے تو ملانے کے بعد بھی یہ اسی سامان ہی کے حکم میں ہیں اور لہذا اس کے اندر بھی عقد شرکت جائز نہیں جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں کہ ملانے سے پہلے یہ سامان کے حکم میں تھے لیکن جب یہ دونوں نے اپنی اپنی گندوں ملا دی یعنی ایک ہی جنس ہے دونوں کی اور دونوں نے اس کو ملا دیا تو اب یہ سمن کے درجے میں ہو گئے تو سمن کے درجے میں ہو گئے اور سمن یعنی درہم دینار اور فلوس نافقہ جو ہیں ان کے اندر تو شرکت جائز ہے تو یہ جو مثلیات جو ایک ہی جنس کے تھے اور ان کو انہیں نے آپس میں ملا دیا تو یہ بھی سمن کے درجے میں ہو گئے لہذا ان پر عقد شرکت جائز ہے تو کل کتنی صورتیں ہوئیں تین صورتیں ایک صورت ہے کہ مثلیات کو ملانے سے پہلے عقد شرکت کر لیا دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو ملانے کے بعد شرکت کیا تو وہاں دو صورتیں بنتی ہیں یہ جو مثلیات جن کو آپس میں ملایا یا تو یہ متحد الجنس ہوں گے یا مختلف الجنس ہوں گے اگر متحد الجنس ہیں تو پھر اس صورت میں اختلاف ہے امام ابو یوسف حمالہ فرماتے ہیں ملانے سے پہلے یہ دونوں کی گندم سامان کے حکم میں تھی تو ملانے کے بعد بھی یہ گندم سامان کے حکم میں ہے لہذا اس کے اندر عقد شرکت جائز نہیں جبکہ امام محمد رحمالہ فرماتے ہیں ملانے سے پہلے تو یہ گندم سامان کے حکم میں تھی لیکن ملانے کے بعد اب یہ سامان کے حکم میں ہو گئی لہذا اب اس کے اندر عقد شرکت جائز ہے بھئی اور اگر یہ مثلیات جن کو آپ اس میں ملایا ہے اگر ان کی جنس الگ الگ ہے یعنی مختلف الجنس ہے ایک کی طرف سے گندوم ہے اور دوسرے کی طرف سے جوہ ہیں تو پھر اس صورت کے اندر بھی بل اتفاق اس کے اندر عقد شرکت جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی صاحبِ ہدایہ اور وضاحت کے ساتھ اور بہتر الفاظ کے ساتھ اس کو ذکر فرمائیں گے تو کہتے ہیں کہ صاحبِ قدوری کا یہ قول جو ہے کہ ان کے علاوہ اور چیزوں سے شرکت جائز نہیں یہ مکیلات موضونات اور عدد یہ متقارب کو شامل ہے وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا قَبْلَ الْخَلْتِ اور کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان قَبْلَ الْخَلْتِ ان کو ملانے سے پہلے یعنی ملانے سے پہلے کس کے حکم میں ہیں سامان کے حکم میں ہیں اور سامان کے اندر تو عقد شرکت جائز نہیں کیونکہ کیا خرابی لازم آتی ہے رِبْحُمْ مَالَمْ يُزْمَن کی خرابی لازم آتی ہے تو کہتے ہیں وَلَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَنَا قَبْلَ الْخَلْتِ اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے درمیان ان کے ملانے سے پہلے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا میں نے آپ کو بتلایا زید کی گندم زید کے پاس ہے عمر کی گندم عمر کے پاس ہے دونوں نے صرف زبان کے ذریعے عقد شرکت کر لیا تو یہ عقد شرکت جائز نہیں یہ ہوا ہی نہیں لہذا زید اپنی گندم بیچے گا تو نفع جو آئے گا وہ بھی زید کا اور اگر نقصان ہوا تو وہ بھی زید ہی پر ہے اسی طرح عمر اپنی گندم بیچے گا تو نفع ہوا تو وہ عمر ہی کا نفع ہے اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بھی عمر ہی کا ہے یہی بیان فرما رہے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا رِبْحُمَتَاعِهِ اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے اس کے سامان کا نفع ہوگا وَعَلَيْهِ وَزِعَتُهُ اور اسی پر اس کا نقصان بھی ہوگا وَزِعَة کہتے ہیں نقصان کو تو کہتے ہیں وَعَلَيْهِ وَزِعَتُهُ اور اسی پر اس کا نقصان اور خسارہ بھی ہوگا وَإِنْ خَلَتَا یہ دوسری صورت آگئی مِلَا دیا اور ایک ہی جنس ہے تیسری صورت آگے ذکر کریں گے کہتے ہیں وَإِنْ خَلَتَا اور اگر ان دونوں شریکوں نے انمثلیات کو ملا دیا اور متحد الجنس ہے دونوں کی جنس ایک ہے تو کہتے ہیں وَإِنْ خَلَتَا اور اگر دونوں شریکوں نے اپنے انمثلیات کو ملا دیا سمش ترکا پھر اس کے بعد دونوں شریک ہو گئے یعنی اس میں عقد شرکت کر لیا فَقَدَلِكَ فِي قَوْلِ عَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تو بھی مسئلہ اسی طرح ہے سامان کے حکم میں تھے ملانے کے بعد بھی سامان کے حکم میں ہے اور سامان کے اندر تو عقد شرکت جائز نہیں ہوتا تو کہتے ہیں وَإِنْ خَلَتَا سُمْ مَشْتَرَقَا اور اگر دونوں نے ان کو ملا دیا اور پھر شرکت کر لی فَقَدَلِكَ فِي قَوْلِ عَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهُ تو بھی اسی طرح ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول میں وَشِرْكَتُ شِرْكَتُ مِلْكِن صاحبِ ہدایہ نے وہاں شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ شرکت دو قسم پر ہے ایک شرکتِ املاک ہے اور ایک شرکتِ عقد ہے شرکتِ املاک یہ ہے کہ ایک چیز کے اندر دو آدمی شریک ہو جائیں مثلا دو آدمیوں نے پیسے ملا کر ایک گاڑی خرید لی تو یہ گاڑی اب دونوں کے درمیان مشترکہ ہے بھئی دیا دونوں کو ایک شخص نے تحفے کے طور پر گاڑی دے دی مثلا زید اور عمر کو کسی شخص نے گاڑی تحفے کے طور پر دے دی تو یہ گاڑی زید اور عمر کے درمیان مشترکہ ہے بھئی تو دیکھو اس چیز کی ملکیت میں دونوں شریک ہیں یہ ہے شرکتِ ملکیت بھئی اور ایک شرکتِ عقد ہے بھئی جس میں بقاعدہ دونوں ایجاب اور قبول کے ساتھ شرکت والا عقد کرتے ہیں بھئی تو امام ابو یوسف رمولہ فرماتے ہیں یہ جو دونوں نے آپس میں گندم ملا دی ہے تو یہاں اب شرکتِ ملکیت آگئی یعنی اس گندم کے اندر زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے لہٰذا اس گندم کو بیچیں گے تو نفع حاصل ہوگا تو وہ نفع بھی جس کا جتنا حصہ ہے گندم کے اندر اتنا ہی نفع اس کو ملے گا اور اگر نقصان ہوا تو جس کا جتنا حصہ ہے اسی کے مطابق نقصان بھی تقسیم ہوگا بھئی تو کہتے ہیں وہ شرکتو شرکتو ملکن لا شرکتو عقدین اور یہ جو شرکت ہے یہ شرکتِ ملک ہے لا شرکتو عقدین شرکتِ عقد نہیں ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک وعند محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک تصح شرکت العقد شرکتِ عقد صحیح ہے جب وہ دونوں مثلیات ایک ہی جنس کی ہوں زید کی طرف سے بھی گندم عمر کی طرف سے بھی گندم تو ان کو ملانے سے پہلے ان کا حکم سامان والا ہے لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب ان کو ملا دیں گے تو اب ان کا حکم سامان والا ہو گیا لہذا اب یہاں وہ دونوں عقد کر لیں گے تو یہ شرکتِ عقد ہو گئی شرکتِ عقد ہو گئی یاد رکھو فرق کیا ہے شرکتِ ملک اور شرکتِ عقد میں آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ شرکتِ ملک کے اندر ایک شریک صرف اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہے دوسرے کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا مثلاً میں نے اور زید نے مل کر ایک گاڑی خرید لی تو اس گاڑی کے اندر مثلاً نصف حصہ میرا ہے اور نصف حصہ زید کا ہے تو میں زید کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہوں مثلاً میں اپنا حصہ خالد کو بیچ دیتا ہوں میں خالد سے کہتا ہوں کہ یہ گاڑی میرے اور زید کے درمیان مشترکہ ہے اس میں میرا نصف حصہ ہے میں اپنا نصف حصہ آپ کو فروخت کرتا ہوں آپ خرید لیں آپ زید کے ساتھ شریک ہو جائیں گے میں اس شرکت سے نکل جاؤں گا توجہ ہے تو یاد رکھو شرکت املاک میں ہر شریک جو ہے وہ دوسرے شریک کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا صرف اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں شرکت عقد کے اندر انسان دوسرے شریک کے مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے مثلا میں نے اور آپ نے پانچ پانچ لاکھ روپے ملائے اب ہم دونوں مل کر تجارت کر رہے ہیں تو یاد رکھو دونوں میں سے ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہے لہذا وہ اس سارے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے وہ اس سارے مال کے اندر کیونکہ اس کے اندر اس شریک کا اپنا بھی حصہ ہے تو اپنے حصے میں ہوا وہ اصیل اور دوسرے کے حصے میں کیا بن گیا وکیل تو شرکت عقد کے اندر ہر شریک دوسرے شریک کے حصے میں بھی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی طرف سے وکیل ہوتا ہے تو یہ ایک فرق ہے شرکت ملک کے اندر ایک شریک دوسرے شریک کے حصے میں تصرف نہیں کر سکتا لیکن شرکت عقد کے اندر ہر شریک دوسرے کا وکیل بھی ہے لہذا وہ دوسرے کے حصے میں بھی تصرف کر سکتا ہے اور دوسرا فرق یہ ہے شرکت ملک کے اندر جب دونوں تصرف کریں گے تو نفع ان کے حصوں کے برابر تقسیم ہوگا مثلا نصف گاڑی میری ہے اور نصف گاڑی زید کی ہے تو ہم دونوں جب گاڑی کو فروخت کریں گے تو جو نفع حاصل ہوگا نصف میرا ہوگا اور نصف زید کا ہوگا اور اگر گاڑی کے اندر زید کا حصہ دگنا ہے میرے حصے سے میں نے دس لاکھ دیئے تھے اور زید نے بیس لاکھ دیئے تھے اور ہم نے تیس لاکھ روپے کی ایک گاڑی خریدی ہے تو اس گاڑی کو جب بیچیں گے تو میری ملکیت تیسرا حصہ ہے لہذا نفع میں بھی مجھے صرف تیسرا حصہ ملے گا اور زید کا حصہ دو تہائی ہے لہذا نفع میں بھی اس کا حصہ دو تہائی ہوگا یہ کس میں ہے؟ شرکت ملک میں جتنا حصہ اتنا نفع لیکن شرکت عقد میں جتنا نفع آپس میں تیہ کر لیں جتنا نفع آپس میں تیہ کر لیں مثلا پانچ لاکھ زید نے ملائے اور پانچ لاکھ عمر نے ملائے اور دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں تو مال تو دونوں کا آدھا آدھا ہے لیکن زید تجارت کا زیادہ ماہر ہے اس نے عقد شرکت کرتے وقت عمر سے کہا تھا میں تب ہی تمہارے ساتھ شرکت کروں گا کہ جو بھی نفع آئے گا دو تہائی میرا ہوگا اور تین میں سے ایک حصہ تمہارا ہوگا توجہ ہے تو عمر راضی ہو گیا کیونکہ زید تجارت کا زیادہ ماہر ہے تو اب دیکھو مال دونوں کا آدھا آدھا ہے لیکن ایک کا نفع زیادہ ہے بھئی تو یہ عقد شرکت میں تو جائز ہے کہ نفع جتنا بھی مقرر کرنا چاہے مقرر کر سکتے ہیں اپنے حصے سے بھی زیادہ نفع مقرر کر سکتے ہیں لیکن شرکت عملاق میں یہ جائز نہیں جتنا حصہ ہے اسی کے بقدر نفع بھی ملے گا بات سمجھ میں آ گئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَإِن خَلَطَ سُمَّشْتَارَكَابَ اور اگر دونوں نے ان دونوں مسلیات کو ملا دیا سُمَّشْتَارَكَابَ پھر دونوں اس میں شریک ہو گئے فَقَذَلِكَ فِي قَوْلِ عَبِي يُوسفَ رَحِمَّهُ اللَّهِ تو اسی طرح ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول میں یعنی جیسے ان کو ملانے سے پہلے عقد شرکت جائز نہیں تھا ملانے کے بعد بھی عقد شرکت جائز نہیں اسی طرح ہوگا امام ابو یوسف رحم اللہ کے قول میں وَشِرْكَتُ شِرْكَتُ مِلْكِنْ لَا شِرْكَتُ عَقْدٍ اور یہ شرکت جو ہے یہ شرکت ملک ہے شرکت عقد نہیں ہے امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک وَعِندَ مُحَمَّدٍ رَحِمَّهُ اللَّهِ اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تَصِحُ شِرْكَتُ الْعَقْدِ شرکت عقد بھی صحیح ہے وَسَمْرَتُ الْإِخْتِلَافِ تَظْحَرُ عِندَ التَّصَاوِفِ الْمَالَيْنِ وَاشْتِرَاتِ التَّفَاظُ لِفِ الْرِبْحِ بھئی زید کی بھی پچاس من گندم ہے عمر کی بھی پچاس من گندم دونوں نے اس کو آپس میں ملا دیا تو امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ شرکت ملک ہے دونوں کی گندم آدھی آدھی ہے تو نفع بھی آدھا آدھا ہوگا نفع کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے جبکہ امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہاں پر شرکت عقد صحیح ہے لہذا نفع کے اندر کمی بیشی بھی جائز ہے کہ زید کہے میں دو تہائی نفع لوں گا اور عمر کو صرف ایک تہائی نفع ملے گا یہ جائز ہے امام محمد رحم اللہ کے نزدیک تو کہتے ہیں اور سمرہ اختلاف ظاہر ہوگا یعنی ہمارے ائمہ کے اختلاف کا سمرہ ظاہر ہوگا جب دونوں مالوں کے اندر برابری ہو اور نفع کے اندر کمی بیشی کی شرط لگائی جائے تو اس وقت امام ابو یوسف رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز نہیں ہوگا اور امام محمد رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہوگا فظاہر الروایت ما قالہ ابو یوسف رحمہ اللہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ ظاہرِ روایت وہ ہے جو امام ابو یوسف رحم اللہ نے فرمایا ہے یعنی امام صاحب سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ ہے جو امام ابو یوسف رحم اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مثلیات ہیں جیسے ان کو ملانے سے پہلے ان کے اندر شرکت جائز نہیں ملانے کے بعد بھی ان میں شرکت جائز نہیں تو کہتے ہیں فظاہر الروایتی تو امام صاحب سے جو ظاہرِ روایت ہے ما قالہ ابو یوسف رحمہ اللہ وہی ہے جو امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا ہے لِأَنَّهُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعِينِ بَعْدَ الْخَلْتِي اس لئے کیونکہ یہ مثلیات جو ہیں یہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں بَعْدَ الْخَلْتِي مِلانے کے بعد كَمَا يَتَعَيَّنُ قَبْلَهُ جیسے یہ ملانے سے پہلے متعین ہوتے ہیں بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ درہم دینار اور فلوس نافقہ یہ تو تعین سے متعین نہیں ہوتے لیکن باقی چیزیں جو سامان ہے یا مثلیات ہیں وہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں تو دلیل چل رہی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں جیسے یہ جو مثلیات ہیں ملانے سے پہلے متعین تھے زید کی گندم الگ ہے اور عمر کی گندم الگ ہے تو ملانے کے بعد بھی یہ متعین ہیں ان میں سے کچھ دانے وہ زید ہی کے ہیں اور کچھ دانے عمر ہی کے ہیں بھئی تو جیسے ملانے سے پہلے یہ متعین تھے تو ملانے کے بعد بھی یہ متعین ہیں لہذا یہاں شرکت عقد نہیں ہو سکتی شرکت عقد صرف اس چیز میں ہو سکتی ہے جو تعین سے متعین نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں لئنہو تتعین بیتعینی بعد الخلطی اس لیے کیونکہ یہ تعین سے متعین ہو جاتے ہیں ملانے کے بعد بھی کما یتعین قبلہو جیسے یہ ملانے سے پہلے متعین ہوتے ہیں توجہ ہے بھئی دیکھئے سامان کے اندر عفد شرکت جائز نہیں کیوں نہیں جائز کیونکہ وہاں ربخ و مال یزمن لازم آئے گا کیونکہ وہ تائین سے متعین ہو جاتا ہے اسی طرح زید اور عمر کی گندم جو ہے وہ ملانے سے پہلے جیسے متعین ہے ملانے کے بعد بھی متعین ہے لہذا اس صورت کے اندر بھی اگر نفع کے اندر کمی بیشی وہ مقرر کریں گے تو یہ تو ربخ و مال یزمن کی خرابی لازم آئے گی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَلِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ اب امام محمد رحم اللہ کی دلیل آگئے امام محمد رحم اللہ کا مذہب یہ ہے کہ جو مثلیات ہیں ان کو ملانے سے پہلے ان کے اندر شرکت جائز نہیں اور جب ان کو آپ اس میں ملا دیا جائے اور ایک ہی جنس ہو تو پھر ان کے اندر شرکت جائز ہے بھئی تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جو مثلیات ہیں ان کی مشابہت ہے سمن کے ساتھ بھی اور ان کی مشابہت ہے مبیعے کے ساتھ بھی تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا یہ جو مثلیات ہیں یعنی مکیلات موضونات اور معدودات متقاربہ ان کی مشابہت سمن کے ساتھ ہے اس طرح کہ جس طرح سمن کسی کے ذمہ میں باقی ہو کر رہ سکتے ہیں اسی طرح یہ مثلیات بھی کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتے ہیں مثلاً میں آپ سے آپ کی گاڑی خریدتا ہوں اور سمن میں ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا یعنی درہم دینار یا فلوس نافقہ جو بھی تیہ ہوئے تو دیکھو میرے اور آپ کے درمیان بیع ہو گئی اور مبیعہ متعین ہے میں نے گاڑی خریدی ہے اور سمن میرے ذمہ میں ہیں جو میں مثلاً ایک مہینے یا دو مہینے بعد ادا کروں گا تو معلومات سمن کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتے ہیں اسی طرح یہ مثلیات بھی کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں مثلاً میں آپ سے آپ کی گاڑی خریدتا ہوں لیکن سونے چاندی یا کرنسی کے بجائے میں گندم ذکر کرتا ہوں کہ میں نے آپ کی گاڑی آپ سے فلا قسم کی پانچ سو من گندم کے بدلے خرید لی اور آپ نے قبول کر لیا تو دیکھو اب یہاں پر میرے ذمہ ہے کہ اس خاص قسم کی پانچ سو من گندم آپ کے حوالے کروں اور گندم کس میں سے ہے مثلیات میں سے ہے تو دیکھو معلومات مثلیات بھی کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں مثلاً یہ گندم اب میں نے آپ کو ایک مہینے بعد ادا کرنی ہے تو یہ گندم میرے ذمہ میں ہے تو جیسے سمن کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتے ہیں اسی طرح مثلیات بھی کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں تو یہ مثلیات کی مشابہت آگئی سمن کے ساتھ اور نیز یہ جو مثلیات ہیں ان کی مشابہت مبیعے کے ساتھ بھی ہے جیسے تعیین سے متعین ہو جاتا ہے اسی طرح یہ جو مثلیات ہیں یہ بھی تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں مثلا آپ کے پاس سومن گندم موجود ہے میں ہاتھ صرف گندم کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہوں یہ جو سومن گندم ہے یہ میں نے آپ سے سو درہم کے بدلے خرید لی اب دیکھو میں نے گندم کی طرف اشارہ کیا تو یہ گندم متعین ہو گئی بطور مبیعہ کے اب یہی گندم آپ کو میرے حوالے کرنا پڑے گی تو معلوم ہوا یہ جو مثلیات ہیں یہ تعیین سے متعین ہو جاتی ہیں معلوم ہوا ان کا وہی حکم ہے جو سامان کا حکم ہوتا ہے یعنی جو مبیعے کا حکم ہوتا ہے تو مثلیات کی مشابہت سامن کے ساتھ بھی ہے کہ یہ کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتے ہیں اور مثلیات کی مشابہت مبیعے یعنی سامان کے ساتھ بھی ہے کہ وہ تعیین سے متعین ہو جاتے ہیں تو امام محمد رحملہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں دونوں مشابہتوں پر عمل کیا مثلیات کی مشابہت سامن کے ساتھ بھی اور مبیع یعنی سامان کے ساتھ بھی ہے اور یہاں حالتیں بھی دو ہیں ایک حالت ہے ان مثلیات کو آپس میں ملانے سے پہلے شرکت کر لی جائے اور ایک حالت یہ ہے کہ ان دونوں کو ملانے کے بعد شرکت کر لی جائے اور دونوں کی جنس ایک ہی ہو تو امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جتک ان مثلیات کو آپس میں ملایا نہیں گیا تو ان کا حکم سامان والا ہے مبیع والا ہے جو تعین سے متعین ہو جاتا ہے اور جو چیز تعین سے متعین ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تو عقد شرکت جائز ہی نہیں لہذا یہ جو مثلیات ہیں ان کو ملانے سے پہلے ان میں عقد شرکت جائز ہی نہیں زید کے پاس سومن گندم الگ موجود ہے عمر کے پاس سومن گندم الگ موجود ہے اور دونوں اس کو ملانے سے پہلے ہی عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی یہ شرکت جائز نہیں ہے اور دوسری حالت ہے ان کے ملانے کے بعد کی کہ ان مثلیات کو آپس میں ملا دیا گیا تو کہتے ہیں اس صورت کے اندر ہم نے اس کو سمن والا حکم دے دیا یہ زید اور عمر نے اپنی گندوں آپس میں ملا دی اب اس کا حکم سمن والا ہو گیا اور اب سمن والا حکم ہے اور سمن کے اندر تو عقد شرکت بل اتفاق جائز ہے لہذا ان مثلیات کے اندر بھی بعد الخلط ان کے اندر شرکت جائز ہے بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام یہ امام محمد رمحلہ فرماتے ہیں کہ مثلیات کی مشابہت سمن سے بھی ہے اور مثلیات کی مشابہت مبعہ کے ساتھ بھی ہے اور یہاں حالتیں بھی دو ہیں ایک ہے قبل الخلط ان کو ملانے سے پہلے اور ایک ہے بعد الخلط یعنی ان کو ملانے کے بعد تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا قبل الخلط ہم نے اس کو مبعہ قرار دے دیا لہذا اس میں شرکت جائز ہی نہیں اور بعد الخلط ہم نے اس کو سمن قرار دے دیا اور سمن کے اندر تو شرکت جائز ہوتی ہے لہٰذا ان کے اندر بھی اب شرکت جائز ہوگی بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں ولی محمد رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انہا سمن امی وجہین کی جو مثلیات ہیں یہ بعض اعتبار سے سمن ہیں حتی جازل بیع بیہا دینن فی الزمتی یہاں تک کہ ان کے بدلے بیع بھی جائز ہے دینن فی الزمتی کہ یہ زمہ کے اندر دین ہو کر رہیں مثلیات کے ساتھ بیع جائز ہے کہ یہ دین ہو کر کسی کے ذمہ میں باقی رہیں کہتے ہیں حتی جازل بیع بیہا یہاں تک کہ مثلیات کے ساتھ بیع جائز ہے دینن فی الزمتی ذمہ کے اندر دین ہو کر ومبیعن اور یہ مثلیات مبیع بھی ہیں من حیث انہو یتعین بیتعینی اس حیثیت سے کہ یہ تعین سے متعین ہو جاتا ہے فعملنا بیشبہینی تو ہم نے دونوں مشابہتوں پر عمل کیا بالاضافتی الالحالینی ان دونوں حالتوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی قبل الخلط ہم نے اس کو مبیعہ یعنی سامان والا حکم دیا اور بعد الخلط ہم نے اس کو سمن والا حکم دیا بخلاف العروض بخلاف سامان کے لئے اس لئے کیونکہ یہ کسی بھی حال میں سمن نہیں ہے اس کی کوئی مشابہت سمن کے ساتھ نہیں ہے مثلیات کسی کے ذمہ میں باقی رہ سکتی ہیں سامان کسی کے ذمہ میں باقی نہیں رہ سکتا تو کہتے ہیں بخلاف العروض بخلاف سامان کے لئے انہا لئی ست سمنم بحالین اس لئے کیونکہ یہ کسی بھی حال میں سمن نہیں ہے ولو اختلافا جنسا اب یہ تیسری صورت آ گئی کہ مثلیات کو ملا دیا آپس میں لیکن دونوں کی جن سلگ الگ ہے مثلا زید کی طرف سے گندم ہے اور عمر کی طرف سے جوہ ہے بھئی یا زید کی طرف سے مثلا گھی ہے اور عمر کی طرف سے زیتون کا تیل ہے تو جن سلگ ہے لیکن دونوں کو آپس میں ملا دیا تو اگر مختلفی جنس کو آپس میں ملا دیا جائے تو پھر یاد رکھو اس صورت میں بعد الخلط بھی شرکت جائز نہیں تو کہتے ہیں ولو اختلافا جنسا اور اگر وہ مثلیات دونوں مختلف ہوں جنس کے اعتبار سے جیسے گندم اور جوہ ہے اور جیسے زیتون کا تیل اور گھی ہے فَخُلِتَا پھر ان دونوں کو ملا دیا گیا یعنی گندم اور جوہ کو یا زیتون کا تیل اور گھی کو تو کہتے ہیں فَخُلِتَا پھر ان دونوں کو ملا دیا گیا لَا يَنْعَاقِدُ شِرْكَتُ بِهَا بِلِتِفَاقِ تو بِلِتِفَاقِ ان کے ساتھ شرکت منعقد نہیں ہوتی تو معلوم ہے امام محمد رحمہ اللہ فرق کرتے ہیں ایک ہے متحد الجنس کا آپس میں ملنا اور ایک ہے مختلف الجنس کا آپس میں ملنا امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک متحد الجنس جب آپس میں ملیں گے تو پھر اس میں شرکت جائز ہے اور مختلف الجنس آپس میں ملیں گے تو ان میں شرکت جائز نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے امام محمد رحمہ اللہ نے اس میں فرق کیوں کیا ہے تو اس کی وجہ بتلائیں گے وجہ یہ کہ دونوں طرف سے جب گندم ہے تو گندم ہے مسلیات سے تو ملنے سے پہلے بھی یہ مسلیات میں سے ہیں اور ملنے کے بعد بھی یہ مسلیات ہی میں سے ہیں لیکن اگر جنس الگ الگ ہے تو ملنے سے پہلے تو وہ مثلیات میں سے تھے لیکن جب دونوں آپس میں مل جائیں گے اب یہ مثلیات نہ رہے بلکہ یہ تو زوات القیم بن گئے کیونکہ کہتے ہیں والفرق لی محمد رحمہ اللہ تعالی اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ ان المخلوط من جنس واحد کہ وہ جس کو ملایا گیا ہے جنس واحد میں سے من زوات الامثال وہ زوات الامثال میں سے ہے یعنی مثلیات میں سے ہے وہ مثلیات میں سے ہے چنانچہ اگر کسی نے یہ جو زید اور عمر نے گندم ملا لی اور کسی نے یہ گندم ضائع کر دی تو اس کو اسی قسم کی گندم دینا پڑے گی معلوم ہوا یہ کیا ہے مثلیات میں سے ہے اور زید کی گندم ہے اور عمر کے جو ہیں انہوں نے آپس میں ان کو ملا دیا اور کسی نے ان کو حلاق کر دیا تو اس صورت میں اس کو قیمت دینا پڑے گی کیونکہ گندم اور جو جب آپس میں مل گئے تو اب یہ مثلیات میں سے نہ رہے بلکہ زوات القیم میں سے بن گئے کیونکہ یہ اس طرح ملے ہوئے تو بازار میں نہیں ملتے بھئی تو کہتے ہیں وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحمہ علیہ کے نظر ایک فرق کی وجہ یہ ہے کہ انَا الْمَخْلُوطَ مِن جِنْسٍ وَاحِدٍ مِن زَوَاتِ الْأَمْثَالِ کہ وہ جس کو ملایا گیا ہے ایک ہی جنس میں سے وہ زوات الامثال میں سے ہے وَمِن جِنْسَئِنِ مِن زَوَاتِ الْقِيَمِ اور دو جنسوں میں سے ہے تو وہ زوات القیم میں سے ہے فَتَمَكَّنَ الْجَحَالَتُ تو جہالت بیٹھ گئی یعنی اس کے اندر جہالت آگئی کما فی العروض جیسے کہ سامان کے اندر ہوتا ہے بھئی سب سے پہلے یہ سمجھ لیں ایک ہے مثلیات کے اندر تقسیم اور ایک ہے زوات القیم کے اندر تقسیم کس میں؟ ایک ہے زوات القیم میں تقسیم اور ایک ہے مثلیات میں تقسیم مثلا زید اور عمر نے پیسے ملا کر گندم خرید لی پچاس ہزار زید نے ملائے اور پچاس ہزار عمر نے ملائے اور دونوں نے اس کی گندم خرید لی اب یہ گندم جو ہے یہ مثلیات میں سے ہے یہ جو انہوں نے گندم خریدی ہے اس کے ہر ہر جز میں دونوں شریک ہیں یہ جو گندم انہوں نے خریدی ہے ان میں سے ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے یہ صرف زید کا ہے یا یہ صرف عمر کا ہے بلکہ ہر ہر دانہ بلکہ دانے کا ہر ہر جز جو ہے اس میں دونوں کی شرکت ہے دونوں کی شرکت ہے تو لہٰذا جب اس گندم کو یہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں نصف گندم زید لے لیتا ہے اور نصف گندم عمر لے لیتا ہے یاد رکھو یہ دانے جب عمر اور زید آپس میں تقسیم کریں گے تو یہاں افراز بھی ہے اور یہاں مبادلہ بھی ہے افراز کہتے ہیں اپنا حصہ الگ کرنا اور مبادلہ کہتے ہیں کہ ایک چیز دے کر دوسری چیز لینا تو زید اور عمر نے پیسے ملا کر گندم خریدی ہے اور میں نے آپ کو بتلایا کہ گندم کے ہر ہر دانے میں زید کا بھی حصہ ہے اور عمر کا بھی حصہ ہے تو لہذا جب اس گندم کو وہ آپس میں تقسیم کریں گے تو زید کے حصے میں جو دانے آئے ہیں ان کے اندر زید کا بھی حصہ تھا اور کچھ حصہ عمر کا ہے تو جب کچھ حصہ زید ہی کا تھا اور یہ زید نے لے لیا تو افراز پایا گیا زید نے اپنا حصہ الگ کر لیا لیکن انہی دانوں کے اندر جو زید کے حصے میں آئے ہیں کچھ حصہ عمر کا بھی تو تھا بھئی کیونکہ ہر دانے میں دونوں شریک تھے تو اس میں عمر کا بھی حصہ تھا لیکن وہ بھی زید نے لے لیا اور بدلے میں جو گندم عمر کے حصے میں آئی ہے اس کے اندر جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ زید نے عمر کو دے دیا توجہ ہے زید اور عمر نے آپس میں گندم تقسیم کر لی تو زید کے حصے میں جو گندم آئی اس کے ہر ہر جوز میں زید کا بھی حصہ تھا اور عمر کا بھی حصہ تھا اسی طرح عمر کے حصے میں جو گندم آئی اس کے ہر ہر جوز کے اندر زید کا بھی حصہ تھا اور عمر کا بھی حصہ تھا تو زید نے جب اپنا حصہ الگ کیا تو کچھ حصہ تو اس میں تھا ہی زید کا تو اس کو کہتے ہیں افراز زید نے کیا کر لیا اپنا حصہ الگ کر لیا لیکن ان میں سے ہر دانے کے اندر عمر کا بھی تو حصہ تھا زید نے وہ عمر کا حصہ بھی لے لیا اور بدلے میں عمر کے دانوں کے اندر جو زید کا حصہ بنتا تھا وہ عمر کو دے دیا تو زید نے جو گندم الگ کی وہاں افراج بھی آیا کہ زید نے اپنا حصہ لگ کیا ہے اور مبادلہ بھی پایا گیا کہ زید نے اس کے اندر عمر کا حصہ لے کر بدلے میں عمر کی گندم کے اندر اپنا حصہ عمر کو دے دیا تو معلوم ہوا جب بھی مثلیات کے اندر تقسیم کی جاتی ہے وہاں افراز بھی ہوتا ہے یعنی اپنا حصہ بھی الگ کر رہا ہے اور مبادلہ بھی پائے جاتا ہے کیونکہ وہاں دونوں پہلے ہر ہر جز میں شریک تھے تو مثلیات کے اندر جب بھی تقسیم کی جائیں وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی ہوتا ہے لیکن وہاں افراز کو غالب قرار دیا جاتا ہے یوں سمجھتے ہیں مبادلہ ہے ہی نہیں افراز ہی ہوا ہے مبادلہ ہے ہی نہیں بلکہ افراز ہی ہوا ہے یوں سمجھیں گے زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے وہ تھی ہی زید کی اور عمر کے جو حصے میں گندم آئی ہے وہ تھی ہی عمر کی دونوں نے صرف اپنے اپنے حصے الگ کیے ہیں افراز پایا گیا ہے مبادلہ ہے ہی نہیں یوں سمجھو تو جب مثلیات کے اندر تقسیم کی جائے وہاں افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی اور یوں سمجھتے ہیں یہاں افراز ہوا ہے مبادلہ ہی نہیں جبکہ زباط القیم کے اندر جب ان کے اندر تقسیم کی جاتی ہے تو وہاں بھی افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی لیکن وہاں مبادلے کو غالب قرار دیا جاتا ہے وہاں مبادلے کو غالب قرار دیا جاتا ہے یعنی اس کو مبادلہ شمار کیا جاتا ہے مثلا زید اور عمر دونوں نے پچاس پچاس ہزار روپے ملائے اور دونوں چار بکریان خرید کر لے آئے چار بکریان اب کوئی تیہ نہیں ہے کونسی بکری زید کی ہے اور کونسی عمر کی ہے بلکہ چاروں بکریان زید اور عمر کی مشترکہ ہیں معلوم ہاں ہر بکری کے اندر زید کا بھی حصہ اور عمر کا بھی حصہ ہے اور یہ بکریان زوات القیم میں سے ہیں پھر انہوں نے آپ اس میں بکریان کو تقسیم کیا دو بکریان زید نے لے لی اور دو بکریان عمر نے لے لی تو زید نے جو دو بکریان لی ہیں ان میں زید کا اپنا حصہ بھی تھا تو افراز پایا گیا زید نے اپنا حصہ لگ کیا ہے اور مبادلہ بھی پایا گیا کیونکہ یہ جو زید کے حصے میں دو بکری آئی ہیں ان میں عمر کا بھی تو حصہ تھا تو زید نے عمر کا حصہ لے لیا اور بدلے میں عمر کے حصے میں جو بکری آئی ہیں ان میں اپنا حصہ عمر کو دے دیا توجہ ہے تو زوات القیم کے اندر جب چیزوں کو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو وہاں بھی افراز بھی ہوتا ہے اور مبادلہ بھی لیکن وہاں اس مبادلے کو غالب قرار دیا جاتا ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ مبادلہ ہوا ہے یوں سمجھتے ہیں کہ مبادلہ ہوا ہے تو مثلیات میں تقسیم ہو تو اس کو افراز قرار دیا جاتا ہے کہ ہر ایک نے اپنا ہی صالح کیا ہے کوئی مبادلہ نہیں ہوا یہاں پر اور زوات القیم کے اندر تقسیم کی جائے تو وہاں اس کو مبادلہ قرار دیا جاتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں جیسے کہ سامان میں ہوتی ہے جیسے سامان میں ہوتی ہے بھئی دیکھئے زید کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور عمر کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور ان دونوں میں وہ عقد شرکت کرنا چاہتے ہیں آپ پڑھ چکے ہیں کہ عقد شرکت صرف ان چیزوں میں جائز ہے جو تعین سے متعین نہیں ہوتی لیکن برطن سامان وغیرہ یہ تو تعین سے متعین ہو جاتے ہیں لہذا ان میں عقد شرکت جائز نہیں لیکن فرض کرو زید اور عمر کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا دونوں نے ان برطنوں کو آپس میں ملا دیا اور آپس میں عقد شرکت کر لیا دونوں نے ان برطنوں کو ملا دیا اور آپس میں عقد شرکت کر لیا اور دونوں کے برطن ایک جیسے تھے اب جب دونوں کو ملا دیا اب پتہ ہی نہیں چل سکتا کونسا برطن زید کا ہے اور کونسا برطن عمر کا ہے پھر اس کے بعد دونوں کسی وقت تقدی شرکت کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنا اپنا سرمایہ یعنی اپنا اپنا مال اور اپنے اپنے برطن الگ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھو اب دونوں کے لیے اپنا اپنا سرمایہ الگ کرنا ممکن ہی نہ رہا اب جھگڑا ہوگا بعض کے بارے میں زید کہے گا یہ میرے برطن ہیں اور عمر کہے گا یہ میرے برطن ہیں تو معلوم ہوا یہ جو برطن اور سامان وغیرہ ہیں ان کے اندر اگر یہ شرکت جائز ہو جائے اور ان کو آپس میں ملا دیا جائے اور پھر بعد میں کسی وقت وہ عقد شرکت کو ختم کرنا چاہیں تو ہر ایک کے لیے اپنا اپنا راس المال الگ کرنا ممکن نہ رہے گا ہر ایک کا راس المال مجھول ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا زید کے برطن کون سے ہیں اور عمر کے برطن کون سے ہیں معلوم ہوا سامان کے اندر جب عقد شرکت کیا جائے گا تو وہاں ایک خرابی تو ربح معلم یزمن کیائے گی ایسی چیز کا نفع حاصل ہوگا جس کا زمان اس شخص پر نہیں آ رہا اور نیز اگر اس عقد شرکت کو وہ ختم کر کے اس راس المال کو پھر آپس میں تقسیم کرنا چاہیں تو ہر ایک کو اپنا راس المال نہیں مل سکتا کیونکہ دونوں برطن ایک جیسے ہیں برطن انہوں نے آپس میں ملا دیئے ہیں اب دونوں کو پہچان نہیں ہو رہی لیکن بہرحال ان برطنوں میں سے کچھ برطن زید ہی کے ہیں اور کچھ برطن عمر ہی کے ہیں بھئی تو اب دونوں اگر اس کو علیدہ کریں گے تو ہر ایک کو اپنا راس المال نہیں مل سکتا تو دونوں کا راس المال کیا ہو جائے گا تقسیم کے وقت مجہول ہو جائے گا اور یہ بات جھگڑے تک پہنچائے گی زید اور عمر آپس میں جھگڑا کریں گے کچھ برطنوں کے بارے میں زید کہہ گا یہ تو میرے برطن تھے اور عمر کہے گا نہیں یہ تو میرے برطن تھے تو معلوم ہوا سامان وغیرہ کے اندر عقد شرکت اس لیے نہیں جائز کیونکہ ایک تو اس میں رفع مالم یوزمن کی خرابی لازم آتی ہے اور نیز اگر وہ شرکت کو ختم کر کے اپنا اپنا راس المال الگ کرنا چاہیں تو اس پر بھی وہ قادر نہیں رہیں گے کیونکہ وہاں جہالت آ چکی ہے ہر ایک کا راس المال مجہول ہو چکا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل چکا ہے بھئی اسی طرح اگر زید کی طرف سے گندم تھی اور عمر کی طرف سے جوہ تھی تو یہ الگ الگ جنسیں ہیں دونوں مثلیات ہیں لیکن الگ الگ جنسیں ہیں جب ان دونوں کو زید اور عمر نے آپس میں ملا دیا اور اس پر عقد شرکت کر لیا تو یہ بھی اب مثلیات کی قبیل سے نہ رہے بلکہ زباط القیم کی قبیل سے ہو گئے یعنی سامان کے حکم میں ہو گئے اور جس طرح سامان کے اندر اگر وہ دونوں سے ریک عقد شرکت کو ختم کر کے اپنا اپنا راس المال الگ کرنا چاہیں تو اب اس پر وہ قادر نہ رہے تو جب دونوں کی طرف سے الگ الگ جنس تھی ایک کی طرف سے گندم ایک کی طرف سے جوہ اور دونوں کو ملا دیا اور بعد میں اب یہ دونوں عقد شرکت ختم کر کے اپنا اپنا راس المال جو ہے الگ کرنا چاہتے ہیں تو اب دونوں اس پر قادر نہ رہے اب دونوں تقسیم کریں گے زید کا حصہ گندم تھا تو اور زید کے پاس اب جو گندم آئے گی اس میں جوہ کے دانے بھی ملے ہوں گے اور عمر کا حصہ جوہ تھی لیکن عمر کے پاس آپ جو کے دانے آئیں گے تو اس میں گندم کے دانے بھی ملے ہوں گے تو معلوم ہوا اب دونوں اپنا اصل راس المال الیدہ کرنے پر قادر نہ رہے تو راس المال کے اندر جہالت آ جائے گی اور یہ جھگڑے تک پہنچائے گی اس لئے دو الگ جنسیں ہوں تو ان میں عقد شرکت جائز نہیں ہے جبکہ دونوں کی طرف سے جب ایک جنس ہو دونوں کی طرف سے ایک جنس ہو زید کی طرف سے بھی گندم ہے عمر کی طرف سے بھی گندم ہے اور اس کو دونوں نے ملا دیا اور عقد شرکت کر لیا تو جب دونوں طرف سے گندم ہے یعنی مثلیات ہیں تو ملانے کے بعد بھی یہ گندم ہی ہے یہ اب بھی مثلیات میں سے ہے اس جیسی گندم بازار سے مل جائے گی اس جیسی گندم بازار سے مل جائے گی تو لہٰذا اس کے اندر عقد شرکت جائز ہے اور اگر کسی وقت دونوں عقد شرکت ختم کرنا چاہیں زید اپنی گندم علیدہ کرنا چاہتا ہے اور عمر اپنی گندم علیدہ کرنا چاہتا ہے تو دونوں اس گندم کو آپس میں تقسیم کر لیں گے اب اگرچہ زید کے حصے میں جو گندم آئی ہے یقیناً اس میں عمر کی گندم کے بھی کچھ دانے ہوں گے اور عمر کے پاس جو گندم آئی ہے اس میں زید کی گندم کے بھی کچھ دانے ہوں گے لیکن پھر بھی اس کو افراز ہی سمجھا جاتا ہے گویا جو گندم زید کے حصے میں آئی ہے وہ تھی ہی زید کی اس میں کوئی دانہ عمر کا نہیں ہے اور عمر کے پاس جو گندم آئی ہے یوں سمجھیں گے یہ ساری گندم تھی ہی عمر کی اس میں کوئی ایک دانہ بھی زید کا نہیں ہے تو معلوم ہوا جب جنس ایک ہو تو اس وقت اگر عقد شرکت کو ختم کر کے راس المال کو آپس میں تقسیم کریں گے تو بھی ہر ایک کو اپنا اپنا اصل راس المال مل جائے گا تو لہذا اگر ایک جنس کے مثلیات ہوں اور ان کو ملایا ہے تو اس میں تو عقد شرکت جائز ہے کیونکہ وہاں پر اگر عقد شرکت کو ختم کر کے دونوں اپنا اپنا سرمایہ الگ بھی کرنا چاہیں تو وہاں کوئی جہالت نہیں ہر ایک کو اس کا حصہ الگ مل جائے گا لیکن اگر جنسیں الگ الگ ہیں تو اگر عقد شرکت کو ختم کر کے ہر ایک اپنا اپنا سرمایہ الگ کرنا چاہے تو وہ اب اس پر قادر نہ رہا اصل راس المال میں کیا آ چکی ہے جہالت آ گئی ہے بات سمجھ میں آ گئی یہ معنی ہے فتمک کنل جہالتو تو اس کے اندر جہالت آ گئی جب دونوں کی جنسیں الگ الگ ہیں اور ان کو ملا دیا ہے تو اب اس میں جہالت آ گئی یعنی ہر ایک اپنے اصل سرمایہ کو الگ نہیں کر سکتا ہر ایک کا اصل سرمایہ اب کیا ہو گیا مجہول ہو گیا یعنی اس کو الگ کرنا ممکن نہ رہا بھئی تو یہ معنی ہے فتمک کنل جہالتو تو اس کے اندر جہالت آ گئی کما فی العروضی جیسے کہ سامان کے اندر ہوتی ہے زید اور عمر سامان بھی ملا لیں گے اور دونوں کے برطن مثلا ایک جیسے ہیں تو بعد میں تقسیم کے وقت اپنے اپنے برطن پھر وہ الگ نہیں کر سکیں گے وہاں جہالت آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئی پھر ترجمہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَالْفَرْقُ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى اور ان دونوں میں فرق جو ہے وہ امام محمد رہلا کے نزدیک وہ یہ ہے کہ اَنَّ الْمَخْلُوطَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ کہ وہ جس کو ملایا گیا ہے ایک ہی جنس میں سے مِنْ زَوَاتِ الْأَمْثَالِ یہ زَوَاتِ الْأَمْثَالِ میں سے ہے یعنی مسلیات میں سے ہے وَمِنْ جِنْسَنِ مِنْ دَوَاتِ الْقِيَمِ اور وہ جس کو ملایا گیا ہے دو جنسوں میں سے مِنْ زَوَاتِ الْقِيَمِ وہ زَوَاتُ الْقِيَمْ میں سے ہے فَتَمَكْنَ الْجَهَالَتُ تو اس کے اندر جہالت آگئی یعنی اگر ملا بھی لیتے ہیں تو ہر ایک تقسیم کے وقت اپنے راس المال کو الگ نہیں کر سکتا تو فَتَمَكْنَ الْجَهَالَتُ تو جہالت آگئی معنی سمجھ میں آرہا ہے جہالت آگئی کیا معنی جہالت آگئی یعنی اب اپنا اصل راس المال الگ کرنا ممکنی نہ رہا اصل راس المال اس کے لیے مجہول ہو گیا اصل راس المال مجہول ہو گیا جیسے دیکھو زید اور عمر کے برطن تھے دونوں کے برطن ایک جیسے ہیں لیکن دونوں نے اس کو ملا دیا ہے اور اس پر عقد شرکت کر لیا ہے اور اب وہ مسئلے کا ان کو پتا چل گیا کہ برطنوں پر تو عقد شرکت جائز نہیں ہے اب دونوں اس عقد شرکت کو ختم کرتے ہیں اور اپنے اپنے برطن الیدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کا راس المال مجہول ہو گیا پتہ ہی نیچہ رہا کون سے برطن زید کے تھے اور کون سے عمر کے تھے کیونکہ برطن ایک ہی جیسے تھے تو معلوم ہوا ہر ایک کا اصل راس المال مجہول ہو گیا اب وہ اس کو نکال نہیں سکتا بھئی یہ معنی ہے فتمکن الجہالت تو اس کے اندر جہالت آگئی کما فی العروضی جیسے کہ سامان میں ہوتی ہے آگے دیکھئے بھئی وَإِذَا لَمْتَسِحَ الشِّرْكَتُ فَحُکْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْقَزَائِ بھئی یہاں سے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتلا دیا کہ مسلیات جو ہیں وہ مسلیات جن کو آپ اس میں ملایا گیا ہے اگر ان کی جنس الگ الگ ہے تو پھر اس کے اندر ہم نے آپ کو بتا دیا کہ محمد رحم اللہ کے نزدیک بھی اس کے اندر شرکت جائز نہیں تو پھر یہ جو دو چیزیں آپ اس میں ملا دی ہیں ان کا کیا حکم ہے جب ان کے اندر شرکت نہیں جائز کہتے ہیں وہ ہم نے کتاب القضاء میں ذکر کیا ہے اس خلط کا حکم ہم نے کتاب القضاء میں ذکر کیا ہے کہتے ہیں وَإِذَا لَمْتَسِحَ شِرْكَتُ اور جب اس مخلوط کے اندر شرکت صحیح نہیں ہے فَحُکْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تو اس خلط کا حکم جو ہے ہم نے کتاب القضاء کے اندر ذکر کیا ہے شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے حوالہ تو کتاب القضاء کا دیا لیکن ہدایہ کی کتاب القضاء کے اندر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر نہیں کیا بلکہ ہدایہ کی کتاب الودیعت کے اندر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا ہے اور کتاب الودیعت کے اندر اس مسئلے کو اس لئے ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے کہ جس شریک کے پاس بھی یہ مالِ شرکت ہوتا ہے یہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے اور امانت کا زمان دوسرے پر نہیں آتا لیکن اگر کوئی شخص امانت کے اندر تعدی کرے اور زیادتی کرے تو اس پر زمان آیا کرتا ہے تو یہاں بھی یہ جو مالِ شرکت تھا ایک شریک کے پاس یہ امانت کے حکم میں تھا اور جب اس نے اس کے اندر دوسری جنس کی چیز کو ملا دیا تو اس نے امانت کے اندر تعدی کی ہے اور زیادتی کی ہے لہذا اس پر زمان آئے گا بھئی تو اس پر زمان آئے گا تو شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ نے کتاب القضاء کا حوالہ دیا لیکن ہدایہ کی کتاب القضاء کے اندر صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر نہیں فرمایا بلکہ صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ہدایہ کی کتاب الودیعت کے اندر ذکر فرمایا ہے بات سمجھ میں آگئے یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کتاب القضاء کا حوالہ دیا صاحبِ ہدایہ نے اس سے ہدایہ کی کتاب القضاء مراد نہ ہو بلکہ شرح جامع صغیر کی کتاب القضاء مراد ہو صاحبِ ہدایہ نے جامع صغیر کی بھی شرح لکھی اور اس شرح کے اندر کتاب القضاء کے اندر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا ہے تو شاید اس کتاب القضاء کے ذریعے وہ جو شرح جامع صغیر ہے اس کی کتاب القضاء کی طرف اشارہ ہو اور بعض شارحین نے یہ بھی لکھا کہ صاحبِ ہدایہ نے یہ مسئلہ کفایت المنتحی کی کتاب القضاء میں ذکر فرمایا ہے صاحبِ ہدایہ نے کتاب کے شروع میں آپ کو بتلایا تھا کہ اس مطن کی پہلی شرح جو میں نے لکھی تھی اس کا نام کفایت المنتحی ہے اور وہ اسی جلدوں پر مشتمل ہے لیکن وہ کتاب چونکہ بہت بڑی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کا خلاصہ چار جلدوں کے اندر لکھا اور اس کا نام ہدایہ رکھا تو یہ ہدایہ خلاصہ ہے کفایت المنتحی کا تو ہدایہ کی کتاب القضاء کے اندر تو وہ مسئلہ ذکر نہیں لیکن کفایت المنتحی کی کتاب القضاء کے اندر یہ مسئلہ ذکر ہے تو بعض شارحین نے یہ جواب دیا کہ کتاب القضاء سے کفایت المنتحی کی کتاب القضاء مراد ہے بھئی تو کہتے ہیں وَإِذَا لَمْتَسِحَ شِرْكَتُ اور جب اس کے اندر شرکت صحیح نہیں ہے فَحُکْمُ الْخَلْطِ قَدْ بَيَّنَّاهُ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ تو خلط کا حکم تحقیق ہم نے کتاب القضاء کے اندر بیان کیا ہے آگے دیکھئے بھئی بھئی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ صرف درہم دینار اور فلوس نافقہ جو ہیں صرف ان کے اندر شرکت جائز ہے اور چیزوں کے اندر شرکت جائز نہیں اب صاحبِ قدوری آپ کو حیلہ بتلائیں گے کہ آپ اگر سامان کے اندر عقدِ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حیلہ ہے اس کا کیا طریقہ ہے بھئی چنانچہ صاحبِ قدوری آپ کو بتلائیں گے کہ مثلا زید کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور عمر کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں اور اب دونوں عقدِ شرکت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے کیا خرابی لازم آ رہی تھی کہ زید کے برطنوں سے اگر نفع آتا تو اس میں عمر کا حصہ نہیں بن سکتا کیونکہ یہ جو زید کے برطن ہیں ان کا مالک زید ہے اور ان میں نقصان بھی آئے گا تو کس کا نقصان ہے زید کا تو جب عمر زید کے برطنوں کا مالک بھی نہیں اور نہیں زید کے برطن اگر حلاق ہوتے ہیں تو عمر پر اس کا زمان بھی نہیں آتا لہذا عمر کے لیے زید کے برطنوں کا نفع لینا جائز نہیں اسی طرح عمر کے جو برطن ہیں ان کا مالک تو عمر ہے زید ان کا مالک بھی نہیں اور زید پر ان کا زمان بھی نہیں آتا تو زید کے لیے بھی عمر کے برطنوں کا نفع لینا جائز نہیں تو سامان کے اندر عقد شرکت کیوں نہیں جائز کیونکہ اس میں ربح و معلم یزمن کی خرابی لازم آتی ہے یعنی بغیر زمان کے ہی نفع کا مستحق ہونا لازم آتا ہے حالانکہ نفع کا مستحق انسان زمان کی وجہ سے ہوتا ہے بغیر زمان کے نفع کا مستحق نہیں ہو سکتا تو اب صاحبِ قدوری حیلہ بتلا رہے ہیں کہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جس کے ذریعے سامان میں بھی عقد شرکت کر سکتے ہیں وہ یہ کہ مثلا زید کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں عمر کے پاس بھی سو درہم کے برطن ہیں تو زید اپنے نصف برطن عمر کو بیچ دے عمر کے نصف برطنوں کے بدلے میں زید اپنے نصف برطن بیچ دے عمر کے نصف برطنوں کے بدلے میں یعنی دونوں کے نصف نصف برطن ایک دوسرے کا عوض بن جائیں گے لیکن متعین برطن نہیں بیچنے بلکہ غیر متعین طور پر یعنی زید اپنے نصف برطن سے یوں کہے کہ یہ جو میرے سو درہم کے برطن ہیں ان میں سے نصف میں نے آپ کو بیچ دیئے آپ کے نصف برطنوں کے بدلے میں تو لہذا دونوں طرف سے جن برطنوں کی بیع ہوئی ہے وہ غیر متعین ہیں تو معلوم ہوا اب زید کے برطنوں کے اندر بھی نصف حصہ زید کا ہے اور نصف کس کا آ گیا عمر کا اور عمر کے برطنوں کے اندر نصف حصہ عمر ہی کا ہے اور نصف حصہ اب زید کا آ گیا تو اب دونوں برطنوں کے اندر دونوں شریکوں کا حصہ آ گیا اب اس کے اندر جب نفع آئے گا تو اب ربح و معلم یزمن کی خرابی لازم نہیں آئے گی بلکہ اب یہ ربح و معلم یزمن ہو جائے گا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے برطنوں میں شریک بن گئے لہذا اب ان کے لئے نفع لینا بھی جائز ہو جائے گا بات سمجھ میں آ گئی دیکھو یہ تسنیہ کا سیغہ ہے ارادا جب دونوں شریکوں نے ارادہ کر لیا اور درجہ عبارت کے اندر یہ جو تسنیہ کا علیف ہے یہ اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر جائے گا بھئی اور جب دونوں شریکوں نے سامان کے ساتھ شرکت کا ارادہ کیا تو دونوں میں سے ہر ایک اپنے نصف مال کو بیچ دے دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں دیکھو یہ تسنیہ کا سیغہ ہے یہاں پر بھی یہ تسنیہ کا علیف درجہ عبارت میں گر جائے گا سمع قدر شرکتا پھر دونوں عقد شرکت کر لیں صاحب خدوری حیلہ بتلا رہے ہیں کہ سامان کے اندر دو افراد شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک اپنے نصف مال کو دوسرے کے نصف مال کے بدلے میں بیچ دے تو دونوں مالوں کے اندر دونوں کی شرکت آگئی تو اب دونوں عقد شرکت کر لیں اب دونوں کیا کر لیں عقد شرکت کر لیں تو یہ معنی ہے سمع قدر شرکتا پھر دونوں عقد شرکت کر لیں بے یاد رکھو سامان کے اندر عقد شرکت جائز ہے یا نہیں صاحب قدوری حیلہ بتلا رہے ہیں کہ دونوں شریکوں میں سے ہر ایک اپنے نصف غیر معین سامان کو دوسرے کے نصف غیر معین کے بدلے میں بیش دے تو اس طرح دونوں سامانوں کے اندر دونوں کی شرکت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد تو آپ اس میں عقد شرکت کر لیں یاد رکھئے بعض فقہ فرماتے ہیں اس طرح عقد شرکت جائز ہے اس طریقے سے عقد شرکت کیا جائے گا سامان کے اندر بھی تو عقد شرکت جائز ہو جائے گا جبکہ بعض فقہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس طور پر بھی اگر شرکت کی جائے گی تو صرف شرکت ملک آئے گی یہاں شرکت عقد نہیں ہو سکتی سامان کے اندر شرکت عقد نہیں ہو سکتی دونوں شریکوں نے اپنا آدھا آدھا مال دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا تو دونوں مالوں کے اندر دونوں کی شرکت آ جائے گی یہ شرکت ملکیت ہے اب زید کے برطان صرف زید کے نہ رہے زید اور عمر دونوں کے مشترکہ ہو گئے اور عمر کے برطان بھی اب صرف عمر کے نہ رہے وہ زید اور عمر کے مشترکہ ہو گئے تو دونوں کے مالوں میں دونوں شریکوں کی ملکیت آ گئی توجہ ہے جہاں ہم نے یہ باب شروع کیا تھا کتاب الشرکت والا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ شرکت دو قسم پر ہے ایک شرکت املاک ہے اور ایک شرکت عقد ہے شرکت عقد جس میں باقاعدہ شرکت والا عقد کرتے ہیں دو آدمی آپس میں یعنی عجاب اور قبول کرتے ہیں اور شرکت ملکیت انہوں نے بتلایا تھا کہ ایک چیز کے دو یا زیادہ افراد مالک ہوں ایک چیز کے دو یا زیادہ افراد مالک ہوں اس کو شرکت ملکیت کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں شرکت ملکیت کے اندر ایک شریک صرف اپنے حصے میں تصرف کر سکتا ہے دوسرے کے حصے میں وہ اجنبی کی طرح ہے اس کے اندر وہ تصرف نہیں کر سکتا تصرف نہیں کر سکتا لیکن شرکت عقد میں ایک شریک دوسرے کے حصے میں بھی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہاں دونوں نے عقد کیا ہوتا ہے اور ہر شریک دوسرے کی طرف سے وقیل ہوتا ہے تو وہ اپنے مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے اور دوسرے شریک کے مال میں بھی تصرف کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کی طرف سے وقیل ہے تو حاصل کلام یہ شرکت ملک میں صرف اپنے حصے میں تصرف ہو سکتا ہے دوسرے کے حصے میں تصرف نہیں ہو سکتا اور شرکت عقد کے اندر دوسرے کے حصے میں بھی تصرف کیا جا سکتا ہے کیونکہ ہر شریک دوسرے کا وکیل ہوتا ہے تو صاحب قدوری فرماتے ہیں دونوں شریک اپنا نصف نصف مال ایک دوسرے کے ہاتھ بیچ دیں اور پھر عقد شرکت کر لیں تو عقد شرکت ہو جائے گا جب عقد شرکت ہو گیا تو ہر ایک دوسرے کا وکیل بن گیا لہذا اب اس سارے مال کے اندر ہر ایک تصرف کر سکتا ہے جبکہ بعض وہ کہاں فرماتے ہیں کہ نہیں سامان کے اندر عقد شرکت ہو ہی نہیں سکتا بیشہ کہ انہوں نے اپنا عدہ عدہ مال ایک دوسرے کو بیچ دیا ہے لیکن یہاں شرکت ملک آئی ہے دونوں سامانوں کے اندر دونوں کی ملکیت آ گئی ہے تو وہ صرف اپنی ملکیت میں تصرف کر سکتا ہے دوسری کے ملکیت میں تصرف نہیں کر سکتا تو یہاں صرف شرکت ملکیت ہے یہاں شرکت عقد جائز ہی نہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں بھئی تو معلوم ہوا اس طریقے سے سامان کے اندر شرکت عقد کرنا اس میں فقہہ کے دو گروہ ہیں بعض فقہہ فرماتے ہیں اس طریقے پر شرکت عقد کرنا جائز ہے اور جبکہ بعض فقہہ فرماتے ہیں نہیں اس طرح اگر دونوں اپنا آدہ آدہ سامان ایک دوسرے کو بیچ بھی دیں تو وہاں شرکت ملکیت آ جائے گی شرکت عقد وہاں پھر بھی جائز نہیں توجہ ہے تو صاحب قدوری نے ان فقہہ کے قول کو ترجیح دی جن کے مطابق اس طرح سامان میں بھی شرکت عقد کیا جا سکتا ہے اور صاحب ہدایہ جو ہیں وہ ان فقہہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں جو فرماتے ہیں یہ سامان کے اندر اگر اس طریقے سے بھی شرکت عقد کیا جائے تو شرکت عقد نہیں ہوتا وہ شرکت ملک ہی رہتی ہے تو صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ایک شریک دوسرے شریک کے ہاتھ اپنا نصف مال بیچ دے سمعقد شرکت پھر دونوں آپس میں عقد شرکت کر لیں اس قالہ سے مراد صاحب ہدایہ ہیں صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور یہ شرکت ملک ہے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں شرکت عقد کر بھی لیں شرکت عقد یہاں سامان میں ہو ہی نہیں سکتی یہ شرکت ملک ہے جبکہ صاحب قدوری کی رائے میں یہاں شرکت عقد ہو سکتی ہے تو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں اور یہ شرکت ملک ہے لما بینا ان العروض لا تصلح رأس مال شرکت لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ان العروض کے جو سامان ہے لا تصلح رأس مال شرکت وہ شرکت کا راس المال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا سامان جو ہے وہ شرکت کا راس المال ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا پھر ترجمہ دیکھ لیجئے قال رضی اللہ تعالی عنہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں اور یہ شرکت ملک ہے لما بینا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دیا کہ ان العروض لا تصلح رأس مال شرکت کہ سامان جو ہے وہ شرکت کا راس المال ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا وطاویل اس کی یہ ہے بھئی اوپر مطن میں صاحبِ قدوری نے ذکر فرمایا تھا کہ سامان کے اندر اگر دو آدمی شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہر ایک اپنے نصفِ سامان کو دوسرے کے نصفِ سامان کے بدلے بیچ دے توجہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک کا سامان زیادہ ہے اور دوسرے کا سامان کم ہے تو زیادہ مال والا اپنے نصفِ مال کو کم مال کے بدلے بیچنے پر تو راضی نہیں ہوگا مثلا زید کے پاس دو سو درہم کے برطن ہیں اور عمر کے پاس سو درہم کے برطن ہیں تو عمر کے نصف برطن پچاس درہم کے بن گئے اور زید کے برطن دو سو درہم کے ہیں اس کا نصف سو درہم بن گیا تو زید تو کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ اپنا نصف مال یعنی سو درہم کے برطن وہ بیش دے عمر کے پچاس درہموں کے برطنوں کے بدلے میں اس پر تو زید راضی نہیں ہوگا حالانکہ متن میں تو یہی آیا کہ ایک شریک اپنے نصف مال کو دوسرے شریک کے نصف مال کے بدلے میں بیش دے تو صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ یہ جو متن کے اندر آیا اس کی تعویل اور تفسیر یہ ہے کہ یہ اس صورت میں ہے جب دونوں کا مال برابر ہو زید کے برطن بھی سو درہم کے اور عمر کے برطن بھی سو درہم کے تو اب دونوں کے جو نصف مال ہے وہ پچاس درہم کا بنتا ہے تو اس صورت میں ایک شریک اپنے نصف مال کو دوسرے شریک کے نصف مال کے بدلے میں بیش دے گا جب دونوں کا مال برابر ہو بھی تو کہتے ہیں وَتَعویلُهُ اور تعویل اس کی یہ ہے کہ جب ان دونوں شریکوں کے سامان کی قیمت جو ہے وہ برابر ہو وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا تَفَاوْتٌ اور اگر ان دونوں کی قیمت کے درمیان فرق ہو تو يَبِعُ صَاحِبُ الْاقَلِّ بِقَدْرِ مَا تَثْبُتُ بِهِ شِرْكَتُ تو قلیل مال والا بیچ دے گا اتنی مقدار جسے شریکت ثابت ہو جائے مثلا زید اور عمر کے سامان کی قیمت مختلف ہے زید کے سامان کی قیمت ہے دو سو درہم تو زید کے سامان کا نصف بنتا ہے سو درہم کا اور عمر کا کل سامان ہے سو درہم کا تو اس کا نصف سامان بنتا ہے پچاس درہم کا تو زید تو کبھی بھی راضی نہیں ہوگا کہ اپنا نصف سامان یعنی سو درہم کا سامان وہ بیچ دے عمر کے نصف سامان یعنی پچاس درہم کے بدلے میں تو صاحبِ ہدایہ اس کا طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اگر دونوں سامانوں کی قیمت میں فرق ہو تو صاحبِ اقل اتنی مقدار بیش دے جس کے ذریعے شرکت ثابت ہو جائے شارخین اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں مثلا زید کا سامان ہے دو سو درہم اور عمر کا سامان ہے سو درہم کا زید کا سامان دو سو درہم کا اور عمر کا سامان سو درہم کا تو معلوم ہوا زید کا سامان عمر سے دگنا ہے زید کے سامان کی قیمت عمر کے سامان سے دگنی ہے اب اگر ہم زید کے سامان کے دو حصے کریں تو ہر حصے کے اندر سو درہم کا سامان آئے گا کیونکہ زید کا کل سامان ہے دو سو درہم کا تو اس کے دو حصے کریں تو ایک حصے کے اندر سو درہم آئے گا اور اس سامان کو اگر ہم عمر کے سامان کے بدلے بیچیں تو عمر کا تو سارا سامان ہی سو درہم کا ہے تو سو درہم کے سامان کے بدلے جب سو درہم کے سامان کی بیع ہوگی تو زید کے سامان کے اندر تو عمر کی شرکت آ جائے گی اس لیے کیونکہ زید نے اپنا نصف مال عمر کو فروخت کیا ہے تو نصف مال کا مالک ابھی بھی زید ہے اور نصف کا مالک عمر بن گیا تو زید کے مال میں دونوں کی شرکت آ گئی لیکن عمر کا تو سارا سامان ہی سو درہم کا تھا وہ جب اس نے زید کے سو درہم کے سامان کے بدلے بیش دیا تو عمر کے سارے مال کا مالک جو ہے زید بن گیا تو عمر کا سامان اس کا مالک پہلے عمر تھا اور اب اس کا مالک زید بن گیا تو اس کے اندر تو شرکت نہ آئی حالانکہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ایسے طریقے پر بیع کی جائے کہ دونوں مالوں کے دونوں کی شرکت آ جائے صاحب اکثر کے مال میں صاحب اقل کی شرکت آ جائے اور صاحب اقل کے مال میں صاحب اکثر کی شرکت آ جائے لہذا اب ہم ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس سے بیع کے بعد بھی صاحب اقل یعنی عمر کے سارے مال کا مالک زید نہ بنے بلکہ کچھ حصہ عمر کی ملکیت میں ہی باقی رہ جائے تاکہ دونوں مالوں میں دونوں کی شرکت آ جائے چنانچہ اب مثلا دیکھئے زید کا سامان عمر کے سامان سے دگنا ہے اور ہم نے زید کے سامان کے دو حصے کیے تھے اور پھر بیع کی تھی تو اس صورت میں عمر کے مال کے اندر شرکت نہیں آ رہی تھی بلکہ عمر کے سارے مال کا مالک زید بن جاتا تھا اب ہم یوں کرتے ہیں کہ زید اور عمر دونوں کے سامان کے تین تین حصے کر دیتے ہیں زید کے سامان کی بھی تین حصے کر دیئے اور عمر کے سامان کی بھی تین حصے کر دیئے توجہ ہے زید کا سامان عمر کے سامان سے دگنا تھا جب زید کا سامان عمر کے سامان سے دگنا تھا تو زید کے سامان کا ہر سلس عمر کے سامان کے سلس سے دگنا ہوگا زید کا سامان عمر سے دگنا تھا تو زید کے سامان کا سلس بھی عمر کے سامان کے سلس سے دگنا ہوگا جیسے دیکھو بے شک آپ حساب لگا کر دیکھ لیں زید کا سامان تھا دو سو درہم کا دو سو درہم کے ذرا تین حصے کیجئے تو ایک سلوس کے اندر تقریباً چھاسٹھ درہم آئیںگے چھاسٹھ درہم سے کچھ زائد درہم آئیں گے ایک سلوس کے اندر لیکن اس کو چھاسٹھ فرض کرلیں حساب کی آسانی کے لیے مثلاً زید کے سامان کا ایک سلوس جو ہے وہ تقریباً چھاسٹھ درہم ہے بھئی اور عمر کا کل سامان تھا سو درہم اس کے تین حصے کیے تو ہر سلس جو ہے وہ تقریباً تیتیس درہم کا ہے کچھ معمولی سا زائد ہوگا تیتیس درہم سے تو برحال اس کو تیتیس درہم شمار کر لیں تو زید کے سامان کا سلس وہ چھے سٹھ درہم بنتا ہے اور عمر کے سامان کا سلس وہ تقریباً تیتیس درہم بنتا ہے تو عمر کے سامان جو ہے اس کے دو سلس کر لیں تو تیتیس اور تیتیس چھے سٹھ تو دیکھو زید کے مال کا ایک سلس عمر کے مال کے دو سلس کے برابر ہے تو اب یوں کریں گے زید اپنے مال میں سے ایک غیر متعین سلس بھئی متعین نہیں کرنا کیونکہ مقصد شرکت ہے تو زید عمر سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے مال کا ایک سلس تمہارے مال کے دو سلس کے بدلے بیش دیا اور عمر کہتا ہے مجھے قبول ہے تو دیکھو دونوں کے درمیان شرکت مناقض ہو گئی زید نے اپنا صرف ایک سلس مال بیچا ہے تو دو سلس کا مالک ابھی بھی زید ہے اور ایک سلس کا مالک عمر بن گیا اور عمر کے مال کے بھی تین حصے کیے تھے اور اس میں سے عمر نے دو سلس بیچا ہے تو وہ دو سلس زید کے ہو گئے اور ایک سلس کا مالک ابھی بھی عمر ہے تو اس طرح دونوں مالوں میں دونوں کی شرکت آ گئی اور جس جس حصے کی آپس میں بیع کی ان کی قیمت بھی برابر تھی زید کا ایک سلس چھے سٹھ ترہم کا تھا تو عمر کے دو سلس جو ہیں وہ 66 درہم کے تھے تو اس طرح دونوں آپس میں بیع کر لیں گے یا دوسری صورت لے لیں مثلا زید کا مال جو ہے وہ 300 درہم کا ہے اور عمر کا سامان 100 درہم کا ہے تو زید کا سامان عمر کے سامان سے 3 گناہ ہے تو اگر ہم زید کے سامان کے 3 حصے کریں گے تو ایک حصہ 100 درہم کا بنے گا اور عمر کا سارا سامان 100 درہم کا ہے تو اگر اس طرح ہم بیع کریں گے پھر تو عمر کے سارے مال کا مالک زید بن جائے گا حالانکہ ہمارا مقصد یہاں شرکت کو ثابت کرنا ہے لہذا زید کا سامان عمر سے 3 گناہ ہے ہم اس کے 4 حصے کر دیتے ہیں اور اسی طرح عمر کا جو سامان ہے 100 درہم کا اس کے بھی ہم 4 حصے کر دیتے ہیں تو زید کے سامان کے بھی 4 حصے ہو گئے اور عمر کے سامان کے بھی 4 حصے ہو گئے اب زید اپنے سامان کا ایک روبع اپنے سامان کا ایک روبع یعنی چوتھا حصہ وہ بیش دے گا عمر کے سامان کے 3 روبع کے بدلے میں کیونکہ زید کا سامان عمر سے 3 گناہ تھا تو زید کے سامان کے بھی 4 حصے کیے عمر کے سامان کے بھی 4 حصے کیے تو زید کا سامان جب عمر سے 3 گناہ تھا تو زید کا ہر روبع بھی عمر کے سامان سے 3 گناہ ہے لہذا زید اپنے مال میں سے ایک روبع بیش دے گا عمر کے سامان کے 3 روبع کے بدلے میں تو عمر کے سامان میں ایک روبع کا مالک عمر ہی رہا اور تین روبع کا مالک زید بن گیا اور زید کے سامان میں تین روبوں کا مالک زید ہی رہا اور ایک روبوں کا مالک عمر بن گیا اور اس طرح دونوں مالوں میں شرکت آ جائے گی آپ اگر حساب لگانا چاہتے ہیں حساب بھی لگا کر دیکھ لیجئے مثلا زید کا سامان ہے تین سو درہم کا اس تین سو درہم کے چار حصے کیجئے تو یاد رکھئے ہر روبوں کے اندر پچھتر درہم آئیں گے پچھتر اور پچھتر ایک سو پچاس اور پھر پچھتر ملائے تو دو سو پچیس اور پھر پچھتر ملائے تو تین سو معلوم ہوا تین سو درہم کے چار حصے کیے جائیں تو ہر روبوں کے اندر پچھتر درہم آتے ہیں تو زید کے سامان کے ایک روبوں کی قیمت پچھتر درہم بنتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں عمر عمر کا تو کل سامان ہی سو درہم کا ہے تو اس کے اگر چار روبوں کریں تو ہر روبوں کے اندر پچیس درہم آتے ہیں سو کے چار حصے کیجئے ہر حصے میں پچیس درہم آئیں گے تو عمر کے مال کے تین ربوں ملائیں تو یہ پچیسٹ یہ پچھتر تو یہ پچھتر درہم ان کی قیمت بن گئی تو زید کے مال کا ایک ربوں پچھتر درہم کا اور عمر کے مال کے تین ربوں یہ پچھتر درہم کے تو زید اپنے مال کا ایک ربوں عمر کے مال کے تین ربوں کے بدلے بیش دے گا تو دیکھو عمر کے مال کے تین ربوں کا مالک زید بن گیا اور ایک روبو اسی طرح عمر کی ملکیت میں ہے تو دونوں مالوں میں شرکت آ گئی زید کے مال کے ایک روبو کا مالک عمر بن گیا اور عمر کے مال کے تین روبو کا مالک زید بن گیا یا اور صورت دیکھ لیجئے مثلا زید کا مال ہے چار سو درہم کا اور عمر کا مال سو درہم کا ہے تو زید کا مال عمر سے چار گناہ ہے تو چار گناہ سے اوپر والا عدد یعنی پانچ لے لیں گے زید کے مال کے بھی پانچ حصے کر دیں گے اور عمر کے مال کے بھی پانچ حصے کر دیں گے عمر کے مال کے ذرا پانچ حصے کیجئے سو کے پانچ حصے کیجئے تو ہر خمس کے اندر بیس درہم آئیں گے معلوم ہوا عمر کے مال کا ہر خمس ہر خمس جو ہے وہ بیس درہم ہے جبکہ زید زید کا مال ہے چار سو درہم اس چار سو کے ذرا پانچ حصے کیجئے پانچ سے چار سو کو تقسیم کریں تو اسی جواب آتا ہے اسی پنجے چار سو تو معلوم ہوا زید کے مال کا ایک خمس اسی درہم ہے اور عمر کے مال کا ایک خمس بیس درہم ہے تو عمر کے مال کے چار خمس لے لیں گے تو چار خمس وہ اسی درہم کے بن گئے تو زید اپنے مال کا ایک خمس جو اسی درہم ہے اس کو بیچ دے گا عمر کے مال کے چار خمس کے بدلے میں اور وہ چار خمس بھی اسی درہم کے ہیں تو ایک خمس کا مالک ابھی بھی عمر ہی ہے اس کے اندر تو عمر کا جو مال ہے اس کے پانچ حصے کیے اس میں سے چار خمس کا مالک زید بن گیا اور ایک خمس کا مالک ابھی بھی عمر ہے تو اس میں شرکت آ گئی اور دوسری طرف جو زید کا مال ہے چار سو درہم اس کے اندر ایک خمس یعنی اسی درہم کا مالک عمر بن گیا اور باقی چار خمس جو ہیں یعنی تین سو بیس درہم کا مالک ابھی بھی زید ہی ہے تو اس طریقے پر دونوں شریک آپس میں اپنے اپنے مال کے بعض حصے کی بیع کر لیں گے تو اس صورت میں پھر دونوں مالوں کے اندر دونوں کی شرکت آ جائے گی اور پھر وہ آپس میں عقد شرکت کر لیں گے اور اس صورت میں جو نفع آئے گا وہ اب ربح مالم یزمن نہیں رہا کیونکہ دونوں مالوں کے اندر دونوں کی شرکت ہے جب دونوں کی شرکت ہے تو نقصان کے اندر بھی دونوں شریک ہوں گے جب نقصان کے اندر دونوں شریک ہیں تو نفع کے اندر بھی دونوں شریک ہوں گے تو جب اس طریقے پر سامان کے اندر عقد شرکت کیا جائے گا تو ربح مالم یزمن کی خرابی نہیں آئے گی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ معنی ہے ولو کاند بینہما تفاوتن اور اگر دونوں کے جو سامان ہے اس کی قیمت میں فرق ہو تو یبیع صاحب العقل تو کم مال والا جو ہے وہ بیچ دے بقدری ما تثبتو بہی شرکتو اتنی مقدار جس کے ساتھ شرکت ثابت ہو سکے کم مال والا اتنی مقدار بیچ دے جس سے شرکت ثابت ہو سکے تو کہتے ہیں ولو کاند بینہما تفاوتن اور اگر دونوں کے مالوں کی قیمت میں فرق ہے تو یبیع صاحب الاقل تو کم مال والا بیچ دے بقدری ما تثبتو بہی شرکتو اتنی مقدار جسے شرکت ثابت ہو جائے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھائی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام